اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اگدتم اللی ثانی افقہو قولی ربنا زدنا علما اللہم فکہنا فی الدین آمین یا رب العالمین کیا حال چالے آپ سب کا خیریت سے ہے الحمدللہ رب العالمین اور روزی کیسے گزر رہے ہیں مزی کی گزر رہے ہیں الحمدللہ شکر آج تو دوسرا روز ہے ابھی تو انتہان شروع نہیں ہوا نا ابھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے وہ ہمیں تھوڑا چھوڑا ہوئے کہ بھئی بندے تھوڑا سا ہاں جی تھوڑا سا نین ڈسٹرب ہے انشاءاللہ تعالی وہ سب کچھ بھی سیٹ ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی باقی تمام کاموں کے لیے بھی برکت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی تو آج کا ہم اپنا جو آغاز کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور تلاوت میں ذہن میں رکھیں تلاوت میں اس کی تجوید اس کا سیکھنا اس کے مانا اس کی تفسیر ہر ایک چیز اس کے جتنا بھی بلکہ جو قرآن پاک کا جو اجاز ہے ایک موجزہ ہے وہ سب بھی اس کے بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کی تلاوت کیا کرو اس کو سمجھا کرو اس کو سمجھ کے پڑا کرو تو اس سے کیا ہوگا کیونکہ قرآن کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے تو آپ اور میں ہم سب دیکھیں کہ ہم سب کے گھروں میں کتنا زیادہ مسائل آج کل چل رہے ہیں کہ ہم سب کے گھروں میں کہیں لڑائیاں ہیں کہیں جھگڑے ہیں اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو دلوں کے سکون موجود نہیں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو بتا دی وہ وجہ ہے کہ گھروں سے رحمتوں کا اٹھ جانا جب ہمارے گھروں سے ہماری رحمتیں اٹھ گئیں تو آپ دیکھیں ہمارے گھروں سے برکتوں کا نزول بھی جو اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا ہم سب کے گھروں میں جس وقت ہم چھوٹے تھے اپنے اس وقت کے کھانے کو پینے کو گھر کے ماحول کو ہمارے گھروں میں جو مہمانوں کا آنا جانا ہوتا تھا ان سب چیزوں کو اگر کبھی آپ سوچیں تو وہ سب کچھ آپ اس وقت کرنے سے کاسر ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت کے ساتھ ساتھ برکتوں کا جو ایک بہترین سلسلہ جو ہم سب کے گھروں میں ہوتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا کہ ہم سب قرآن پاک سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قرآن پاک کی دوری نے ہمیں رحمتوں اور برکتوں سے دور کر دیا اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں تو سبحان اللہ اگر ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے اور ہم سب کو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اس قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو اس وقت ہم سب اللہ سبحانہ وتعالی کو چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہے ہم جس بھی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو اس وقت چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جو میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو ضرور اس کا احتمام کرتے ہیں لیکن جو آن لائن بھی ہوتے ہیں کیونکہ اکثر آپ لوگوں کے کیمرے کھل جاتے ہیں تو سروں پر دپٹے نہیں ہوتے اور یا کوئی لیٹا ہوتا ہے اور یا کوئی اس طریقے سے سن رہا ہوتا ہے اگر آپ کی طبیعت واقعی خراب ہے اور آپ کا لیٹنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو ضرور سن لیجئے قرآن ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ بیٹھ کر اس کو پڑھنے پر قادر ہیں تو پھر اس کی عزت ہم سب کے اوپر لازم ہے اور دوسری سب سے بڑی بات کہ ہم یہ دیکھیں کہ آسمان سے جب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھے آپ دیکھیں اگر شادی میں ہماری مووی بن رہی ہو تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے اور آج کل تو وہ جو ڈرون پھیل رہا ہوتا ہے ذرا سا ڈرون سامنے آتا ہے پیچھے جاتا ہے ہم ایسے الیٹ ہو جاتے ہیں کہ میری مووی بہت بہترین آنی چاہیے اور اللہ یہ وہ مووی دیکھنے ہی کس میں ہوتی ہے سب لوگوں نہیں دیکھنی ہوتی ہے رشتہ داروں نے باہر ادھر ادھر سب نے دیکھنی ہوتی ہے تو ہم ایسے الیٹ ہو جاتے ہیں کہ میں نے بڑا خوبصورت نظر آنا ہے اور اچھے طریقے سے میں نے بیٹھنا ہے یا میں کھڑی ہوں تو بڑی میں بہترین طریقے سے کھڑی ہوں اور اچھے طریقے سے میں سب کچھ کر کے جاؤں لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو چمکتے ہوئے اور بہترین نظر آ رہے ہیں تو پھر کیوں ہمارے دلوں میں یہ پیار یہ محبت اور یہ چاہت نہیں ہوتی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی مجھے دیکھے تو میں گنڈی مندی حالت میں نہ ہوں اور کشری تو میں نے اچھے ساف ستھرے کپڑے پہنے ہو اور کشری تو کم از کم جب میں کلام پاک کھول کے بیٹھی ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ تعلی خوش ہو کر مجھے ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے کہ جس کی مجھے ضرورت ہے اور جو میرے لئے بہترین ہے تو آج کی یہ دو حدیث بہترین حدیث میں سے تھی اور الحمدللہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی حدیث بھی سنتے ہیں قرآن پاک بھی ہمارے ساتھ ساتھ مسلسل چل رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ جی اسی قرآن پاک کی بدولت ہمیں دنیا میں بھی چمکتا ہوا رکھنا اور یا اللہ جی اسی کلام پاک کی بدولت ہمیں حشر کے میدان میں بھی عالی عرفہ اور بہترین لوگوں میں شامل فرما لینا اور یا اللہ جی اسی کلام پاک کی بدولت ہمیں حشر کے میدان میں اور جب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو ہمیں چمکتے چہرے والوں میں شامل کر لینا اور یا میرے پیارے اللہ جی یہی وہ کلام پاک ہو جس کی بدولت جب ہم جنت کے عالی بالا خانوں میں جائیں تو وہاں پر بھی ہم چمکتے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کل ہم آیت پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کل بتا دیا تھا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا یعنی ہر وہ شخص جو قرآن پاک کو پڑھتا نہیں ہے ہر وہ شخص جو کلام پاک کی طرف توجہ نہیں دیتا ہر وہ شخص جو کلام پاک کو اس طرح سے پڑھتا ہے جیسے اس کا دل چاہتا ہے تو یہ سب چیزیں آیتوں کا انکار ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے مت پڑھو رکھ دو انچے انچے تاکوں میں خالی انگلیاں پھیرتے رو اس کے اوپر ہر طرح کی سہولت موجود ہونے کے باوجود ہر چیز کا وقت ہے آپ دیکھئے کہ رمضان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں تھک گئی ہوں یا مجھے نیند آتی ہے یا میری نیند پوری نہیں ہو رہی یا مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے اس کے باوجود ایک ایک عورت اگر کم از کم بھی اپنے کچن میں کھڑی ہوتی ہے یہ میں کم از کم کی بات کر رہی ہوں کم از کم بھی وہ اپنے کچن میں کھڑی ہوتی ہے تو چار سے پانچ گھنٹے وہ کھڑی ہوتی ہے اگر یقین نہیں آتا تو حساب لگا لیجئے کچھ وقت اپنی سہری کا حساب لگائیں کچھ وقت آپ جس وقت کھانے بنا رہی ہوتی ہیں اس وقت کا حساب لگائیں اور پھر افتاری کا وقت تو اثر کے بعد سے تو کسی عورت کے پاس وقت ہوتا ہی نہیں ہے وہ جو ڈیٹ سے پونے دو گھنٹے ہوتے ہیں اس میں تو آپ لوگوں کو بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا بس ایک شو اور شرابہ ہم نے مچایا ہوتا ہے یہ لے لو یہ کر لو یہ اٹھا لو اس کو رکھ دو وہ یہی سارے وقت جو ہمارے قبولیت کے ہوتے ہیں کچن میں کھڑے ہونے کا وقت تو ہم بہت مزے سے نکال لیتے ہیں بڑے آرام سے نکال لیتے ہیں جب کلام پاک کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ وقت میرے سونے کا ہے میں اگر آپ ہی لوگوں سے پوچھوں کہ ہم میں سے آج تک کبھی کسی ایک شخص نے بھی یہ کہا کہ یہ وقت میرے قرآن پڑھنے کا ہے اور جس وقت میں نے کچن میں جانے گا جو وقت ہے اس میں سے ایک گھنٹہ میں سونے کے لیے لے لیتے ہیں کبھی بھی ہم ایسا نہیں کہیں گے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے ہماری دنیا کے مفاد پر تھوڑی سی ضرب پڑتی ہے تھوڑا سا کھانا پینا کم بن جائے گا تھوڑی سی اور چیزیں کم بن جائیں گی تو دنیا کے مفاد کو ہم کبھی بھی ضرب لگنے نہیں دیتے ہم ہمیشہ آخرت کو ضربے لگاتے ہیں تو یہ آیت اتنی ڈرا دینے والی آیت تھی کہ کیا کہا کہ ہم نہیں پڑھو قرآن آج نہیں ٹائم ملتا مت پڑھو تو کیا کریں گے ہم ہم ان کی جلد اور ہم جلد انہیں آگ میں ڈال دیں گے اور جب ان کی خالے جل جائیں گی اور آج میڈیکل سائنس اس بات کو پروو کر چکی ہے کہ سب سے زیادہ سینسٹیو اور سب سے زیادہ جو تکلیف دے آپ کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے وہ سکن کی ہوتی ہے اور سکن میں بھی وہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ڈرمس اور اپی ڈرمس اور اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں اوپر کی جلد نیچے کی جلد تو یہ جو اوپر کی جلد ہوتی ہے آپ کی یہ سب سے زیادہ آپ کی نازک ہوتی ہے سینسٹیو ہوتی ہے اور یہ ہر طرح کا اثر جلد از جلد قبول کرتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ روٹین میں ٹوٹتی ہے پھوٹتی ہے آپ دیکھیں آپ تھوڑا سا موسم چینج ہوگا آپ کی سکن خود با خود اترنا شروع ہو جائے گی آپ جو ہے وہ جا کر پارلرز میں سکرپ کیوں کرواتے ہیں کہ جو اوپر ڈیڈ سکن پڑی ہوئی ہے وہ اتر جائے ہائیڈرا فیشل کیوں کروائے جاتا ہے جو آپ کی جتنی ڈیڈ کن اگر آپ کی دوسری لیئر میں بھی جا چکی ہے تو وہ بھی نکل کر باہر آ جائے تو سکن کا عمل اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ یہ ٹوٹتا پھوٹتا رہتا ہے اور سب سے زیادہ سینسٹیو عمل بھی اسی سکن کا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جس وقت دنیا کی آگ اس سکن سے گزر کر ہمارے مسلز تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد بس کام تمام ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان کو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ اب کیا ہو گیا اور اس کے بعد موت ہی ہوتی ہے لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر یہ اتنی ڈرا دینے والی آیت ہمارے لیے لے آئے کہ میں تمہاری سکن کو چھوڑوں گا تو نہیں ایک جلے گی دوسری آئے گی دوسری جلے گی تیسری آئے گی تیسری جلے گی چوتھی آئے گی اور پھر اسی طرح سکن پر سکن اللہ سبحانہ وتعالی دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے اور بار بار اس تکلیف کا مزہ چکھائیں گے اور پھر جیسے میں نے آپ کو بار بار کہا کہ دیکھا کریں یا وہی آیت یا ایک آیت پیچھے یا ایک آیت آگے تو اسی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ اتنا سخت عذاب دوں گا کیوں کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا پڑھنے پر نہیں آتے تھے آپ دیکھیں اگر موبائل کے ساتھ ہمارا وقت لگتا ہے سمجھ نہیں آتی گھینٹہ دو گھینٹے تین گھینٹے بعض اب ہم اتنے پریشان ہوتے کہ میں نے اسے کھولا کیوں تھا کیوں اتنا وقت جو تھا وہ میں نے اس کے ساتھ لگا دیا کہ میں دو گھینٹے سے اس کو استعمال کر رہی ہوں اسی طرح ہمارا شگف کس کے ساتھ ہونا چاہیے قرآن پاک کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حدیثیں کچھ سی بیان کی تھی میں نے آپ لوگ کو پچھلے ہی ایک یا دو دن پہلے میں نے آپ لوگ کو پڑھائی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو آرڈر دیا تھا اللہ تعالی جو بات کرتے ہیں وہ فرض میں ہوتی ہے اور کیا فرمایا تھا حدیثیں کچھ سی میں کہ اور اس قرآن کے ساتھ شگف اختیار کرو اپنا سارا شگف کس کے ساتھ ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے اور آپ کو اور ہمارا شگف کس کے ساتھ ہے ہمارے موبائل کے ساتھ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کرے کہ آپ اور میں ہم سب رمضان میں بھی اور اس کے بعد بھی اس کلام پاک کو اچھی طرح پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کلام پاک سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے یہ آیت آج میں نے دوبارہ اس لیے پڑھی کہ اگلی آیت اسی سے جڑی ہوئی تھی اور پھر کیا ہے کہ جب ان کی کھالے جل جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھالے چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھے دلہ شبہ اللہ وہ زبردست بڑی حکمت والا ہے جو لوگ ایمان لائے اب کیا ہو رہے ہیں آپ سے غلطی ہو گئی آپ اس میں بھی چلے گئے موبائل بھی دیکھتے رہے قرآن پاک کو بھی چھوڑ دیا ساتھی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں بھی ہم جلد ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کر دیں گے سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ چلیں آج سے پہلے جو کچھ بھی ہو گیا آج ہم اس محفل میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ وعدہ ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم وعدہ توڑ دیتے ہیں مسلسل تو ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کوشش کے لیے دعا مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ جی ہم اپنی پوری کوشش کریں گے توفیق آپ کی ذات دے گی کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی کلام پاک کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں اور پھر یہیں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ایسی باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہرے بہری ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ان کو جو زوج ملیں گے وہ متحر ہوں گے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں پیار کرنے والے جو دلوں میں وہی چہروں پر ہر طرح سے ویسے ہی جو زوج ہوگا اور ایک اور چیز دیکھیں کہ یہاں پر اردو میں تو بڑے مزے سے یہ کہہ کہ بات ختم کر دی جاتی ہے کہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی حالانکہ زوج کا جو کلمہ ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے تو آپ ایک چیز دیکھیں کہ پورے قرآن پاک میں جیسے ہم پہلے کہتے ہیں ہوروں کا بڑا ذکر ہوتا ہے ایک ایک مرد کو ستر ستر اور اسے کئی زیادہ جو ہیں وہ ہورے ملیں گی ہمیں اس پر یقین ہے کیونکہ قرآن پاک میں بیان فرما دیا گیا تو اکثر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر عورت کو کیا ملے گا تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو کس کی مٹی سے گوندا ہیا کی مٹی سے گوندا آپ دیکھیں اگر کوئی عورت سلیولیس پہنتی ہے سٹارٹ نہیں اگر کوئی بچی کو آپ تھوڑا سے فٹ کپڑے اگر آپ شروع میں پیناتے ہیں تو شروع میں بچہ بھی احتجاج کرتا ہے کہ یہ میں نے نہیں پہننا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا پھر آپ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تم سب سے زیادہ سمارٹ اور سب سے زیادہ دیسنٹ تم اس جوڑے میں لگ رہی ہو اور پھر آہستہ 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 ہم اس کی حیاء کو ختم کرتے تھے اور وہ ختم کرنے والا کون ہوتا ہے ہم خود ہوتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے سٹیج سے ایک دھلہن ڈانس فلور تک کیسے پہنچی دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ یہاں سے میڈیا میں ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں پہلے دھلہن کو کھڑا کر کے تالیاں بجوائی گئی پھر ہم لوگوں نے اس کو ایڈاپٹ کیا آہستہ آہستہ ہر ڈرامے میں ہم ایڈاپٹ کرتے گئے پھر ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ دھلن نے دپٹے اتار دیئے گلوں میں ڈال لیئے ہم آہستہ 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 اس کو ایڈاپٹ کرتے گئے اور پھر ابھی دو تین سال یہ زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا زیادہ بہت بھی عرصہ ہوا ہو تو دو سال یا ایک سال دو سال پہلے سے ہمیں ایک اور بار آئی ہمارے پر جس میں دھلن کو فلور کے اوپر ڈانس کرتا وہ دکھایا جانے لگ گیا ہم نے اس کو بھی ایڈاپٹ کیا ہر دوسرے چینل پر وہی سب کو چلتا رہا ہم نے اس کو بھی ایڈاپٹ کیا اور پھر کیا ہوا آہستہ 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 ہمارے اندر سے وہ حیاء بھی ختم ہو گئی اور اس حیاء کے ختم ہونے سے کیا ہوا آج آپ کو نہ صرف یہ کہ ٹی وی والے بلکہ آپ کو اپنی ہماری اپنی بیٹیاں بھی جو ہیں وہ ڈانس فلور پر ڈانس کرتے ہوئے نظر آئیں گی اور ابھی جو ہے وہ نکاح ہوا نہیں ہوتا اور لڑکا اور لڑکی دونوں اپنی جو شادی کا دن ہوتا ہے اس کی ڈانس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں باہر بھی جا رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کسی پوری کوئی باہر کہیں ہو رہا ہے یہ ہمارے ہی اردگرد ہو رہا ہے ہمارے ہی اپنے گھروں میں ہمارے ہی اپنے رشتہ داروں میں ہم سارا کچھ یہی کر رہے ہیں آپ دیکھیں جیسے ہم تھوڑے دن پہلے بات کر رہے تھے کہ پہلے تو چلو پھر ایک ہم نے چھوٹا موٹا سے ایک ڈراما سٹارٹ کیا تھا کہ چلے ہم ملات کر لیتے تھے اب تو ہم نے وہ بھی ختم کر دیا اب تو ہماری قوالی نائف سے آ جاتی ہیں نام ہم قوالی کا لیتے ہیں اور بیچ میں ہم کون سی ایسی خرافات ہے جو ہم نہیں کرتے پھر آپ دیکھیں ایک وقت تھا کہ جس وقت جب دھلہن نہانے کے لیے جاتی تھی تیار ہوتنے کے لیے تیار ہونے سے پہلے جب وہ نہانے جاتی تھی اتنی وہ شرم میں ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے واش رو میں جاتی ہی نہیں تھی کیونکہ اڑوس پڑوس سارے لوگ کٹھے ملے ہوئے ہوتے تھے تو وہ کسی پڑوسی کے گھر میں وہ نہانہ دھو کر وہ آ جاتی تھی اور اس کے بعد جی اس کو تیار کر دیا جاتا تھا کہ اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا 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 اور یہ سلسلہ کہاں پر آ کر رکنے کا نام نہیں لے رہا ابھی آپ تھوڑے دن اور دیکھیں گے اور اب آپ دیکھیں جو میں یہ نہانے کے اور اس کی بات کر رہی تھی آج کل آپ دیکھیں ہر دوسری بچی ابھی بلکہ مجھے تھوڑے دن پہلے یہاں پڑی میں تھی تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ برائیڈل شاور کا کلر کیا ہونا چاہیے اللہ 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 آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ برائیڈل شاور میں کلر کیا ہونا چاہیے تو میں نے کہا آپ کو یہ شرم نہیں آتی کہ جس وقت آپ لوگ لوگوں کے بیچ میں خواتین کا ہے کیا کر رہے ہیں ہم اور کیا بتانے کے لیے ہم آگے جا رہے ہیں کہ ایک دھولنے اگر شاور لینے تو پورا ایک فنکشن کرے گی وہ اس حد تک ہم بے حیاء ہو گئے ہیں اور وہ سارا کام کہاں پر ہو رہا ہے یہی ہمارے ارگید ہو رہا ہے جیسا ڈریس پہنے گی ویسا کیک آئے گا کیک کٹے گا کھانا کھائیں گے اور ایک ہم نے بہانہ بنا لیا ہوا ہے تباہی کرنے کے لیے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے قرآن پڑھیں گے تو آیتوں کا انکار نہیں ہوگا تو آپ دیکھئے کہ یہاں پر یہ میں نے بات کیوں کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر زوج ہوگا عورت کو حیاء سے گندہ مردوں کو بتا دیا کہ تمہیں ستر ہوریل ملیں گی عورت کو نہیں کہا کہ تمہیں کیا ملے گا لیکن جگہ جگہ زوج کا لفظ لاکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ مرد کو بیویاں ملیں گی پاکیزہ اور عورت کو مرد ملیں گے پاکیزہ ہوں گے جو اور جن کے دلوں میں کوئی ایسا گرج نہیں ہوگی کسی اور کی طرح کوئی ایسا ملان نہیں ہوگا جو اوپر سے بھی پاکیزہ اور اندر سے بھی پاکیزہ تو اس پر بھی علمہ کا آپس میں اتفاق ہے کہ اگر تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مردوں کو پاکیزہ بیویاں اور بیویوں کو پاکیزہ مرد ملیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر جگہ زوج کا لفظ لاکر بتا دیا اور ہم ان کو سائیوں میں شامل کریں گے کیسے سائے تھنڈے سائے آپ دیکھیں اگر سردی میں بھی آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو وہ دھوپ ہمیں کیسے چھکتی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں روشنی رکھی ہوئی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ نہ تمہیں وہاں پر پیاس لگے گی جنت میں اور نہ ہی وہاں پر دھوپ ہوگی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں اپنے پیارے بندوں کے لیے اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ اس بندے کو ہلکی سی دھوپ ہی لگ جائے سکن پر اور دوسری طرف جو نہیں پڑھتے قرآن پاک ان کی پوری پوری سکنز بھی جلائی جا رہی ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ دونوں طرف سزائیں کون دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی دے رہے ہیں لیکن ان سزاؤں میں آپ دیکھ لیں کہ ایک ہے کام کرنے والے اور ایک ہے کام نہ کرنے والے نہ کرنے والے سزا پائیں گے اور کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجرِ عظیم رکھ دیا ہے اور بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو بے شک اللہ تمہیں بہت اچھی بات کی نصیت کرتا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحبِ عمر ہو پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے تو یہاں پر ایک اور بہت زبردست بات بتا دی گئی کہ آپ صرف اور صرف قرآن پڑھ کر صرف اور صرف کلام پاک پڑھ کر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کو سمجھ نہیں سکتے اس کے ساتھ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ضروری ہے اگر احادیث کی حفاظت نہ کی گئی ہوتی تو قرآن پاک میں بار 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 اللہ کی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ آتی تو ان آیتوں کو ہر جگہ انڈرلائن کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جب قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سارے بندے جو اس دنیا میں موجود تھے جو صحابہ اکرام تھے پھر تابعین تھے پھر تبا تابعین تھے ان کے ذریعے احادیث کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرمائی ہے آپ دیکھ لیں کلام بھی اسی طرح حفاظت کے ساتھ اور احادیث بھی حفاظت کے ساتھ اور ایک اور چیز ذہن میں رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد نبی ہیں کہ جن کی سیرت بھی اس قدر محفوظ ہے کہ اگر آج بھی آپ سیرت کے کوئی بھی اگر آپ چپٹرز اٹھا کے دیکھیں تو زیادہ تر جو آپ کو ملیں گے اس کے اندر کوئی ایسی باہر کی چیز شامل نہیں ہے بلکہ زیادہ تر وہ وہی تمام واقعات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے اور پھر نہ صرف یہ یہ بھی ذہن میں رکھے آگے احادیث کس نے پہنچائی تھی صحابہ اکرام نے نا اور صحابہ اکرام کے بعد تابعین نے اور ان کے بعد تبا تابعین نے تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی نسلوں تک جو احادیث گئیں تو نہ صرف یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو محفوظ رکھا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ صحابہ اکرام کی سیرت کو بھی محفوظ کر دیا گیا ہے آپ کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور یہ حدیث ہے جس کو آپ اوثنٹک کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمیں کہاں سے پتا چل رہا ہے ہمیں سب کچھ وہاں سے جو پیچھے آ رہا ہے اور حدیث کے معاملے میں اتنی زیادہ احتیاط برتی جاتی تھی کہ اگر ایسا ہو کہ جیسے دس لوگوں نے حدیث بیان کی اور ایک نے سنا دوسرے کو سنایا دوسرے نے سنا تیسرے کو سنایا تیسرے نے سنا چوتھے کو سنایا اور ان دس لوگوں میں سے اگر ایک شخص کے بارے میں ہلکا سا بھی شک آ جائے دل کے اندر کہ نہیں اس شخص میں کوئی ایک خرابی تھی تو اس حدیث کو ضعیف کے درجے میں ڈال ہویا جاتا ہے تو پھر ہم کہیں کہ نہیں صرف کلام پاک اور حدیث کی حفاظت کس نے کی آپ حدیث کی حفاظت کہتے ہیں حدیث کی حفاظت تو چھوڑے حدیث کو بیان کرنے والے جو وہ انسان تھے ان کی صیرت کی بھی حفاظت ہوئی ہوئی ہے وہ جس کیا تھے کیا کرتے تھے کہاں بیٹھتے تھے اور کیسی ان کی آدھات تھی ان کی بھی حفاظت ہو گئی ہوئی ہے اور اس سارے علم کو علم الرجال کہتے ہیں یہ جتنا بھی علم ہوتا ہے جس میں جتنے لوگوں نے آگے کلام کو پہنچایا آگے احدیث کو پہنچایا یہ سارا علم علم الرجال کہلاتا ہے اور یہی وہ علم ہے جس کی بدولت احدیث کے بارے میں پتہ چلا کہ احدیث کون سی حسن درجے کی ہیں اور کون سی جو ہیں وہ ضعیف کے درجے پر چلی جاتی ہیں تو جب اتنی حفاظت ہوئی تو پھر کیا کہہ دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور یہاں رکھ کر ایک بات اور کہوں گی اس سے برائے مہربانی کوئی بھی بات جو ہے وہ دل کے اوپر نہ لے کیونکہ ہمارے ہاں اب یہ بہت بڑا یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا کہ اپنا بچہ ہمیں اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا پیارا ہمیں پولیٹیشنز لگتے ہیں حالانکہ وہ ہمیں ایسی ایسی مار دے رہے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کا اپنا کوئی آپ کے ساتھ ایسے کرتا تو آپ نے اٹھا کے اس کو بھی پھینک دینا تھا تو یہ بات میں کیوں کہہ رہی ہوں یہاں پر آیت آگئی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اولوالعمر کی بھی اطاعت کرنی ہے کہا جا رہا ہے کہ نہیں تو جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو سیلیکٹ کر کے لائے کون ہے ہم لوگ خود لائے ہیں نا خود اپنے اوپر ہم لوگ کریں باقی باتیں چھوڑ دیں کہ وہ ایسے آ گیا وہ یوں آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا باقی ہم باتیں چھوڑ دیں اس وقت اولوالعمر کون ہے ہے نا سب کچھ اور اگر ہم بہت بڑی بڑے لمبے لمبے انقلاب نہیں لا سکتے اور ہم اپنی طرف سے روز دانا اپنی زبانوں کو گندہ کر رہے ہیں ٹاک شوز آ رہے ہیں ہم اس کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں میں تو ہر بندے کو کہتی جو ٹاک شوز کے سامنے بیٹھ کر الڈی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا ہے میں اس کو کہتی ہوں یہ جگہ جگہ جا رہے ہوتے ہیں نا اب تو جلسوں میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں ہمت ہے تو جاؤ اور سامنے کھڑے ہو کر ذرا گالی دے کر آؤ پھر مانیں گے تمہیں گھر میں بیٹھ کر تم نے اپنی زبان خراب کی تو کیا کی میں ایک دو بندوں کو اور بھی اس دن کہہ رہی تھی میں نے کہا کیا فائدہ ہوا کہ آپ نے یہ سارا یہ سنا اور اتنی دیر سے آپ بولتے جا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا میں نے یہ کیا ایسے لگتا ہے ٹاک شوز جو ہوتے نا وہ دو بندوں کے بیچ میں نہیں ہو رہے ہوتے جو سامنے بیٹھے ہوتے نا وہ اپنی بیچ میں بولی جا رہے ہوتے ہیں بولی جا رہے ہوتے ہیں سازت آپ مجھے ایک بات بتائیں صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا صحابہ اکرام کیا کیا کرتے تھے صحابہ اکرام تکلیف میں ایسی آواز بھی نہیں نکالتے تھے میں نے یہ شی کی آواز کیوں کی کہ آپ کو اکثر جب تکلیف ہوتی ہے آپ اٹھتے بیٹھتے کیا کرتے ہیں ایسے آواز نکلتی ہے نا مو سے صحابہ اکرام یہ سی کی آواز بھی موہ سے نہیں نکالتے تھے کیوں دھابہ اکرام فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جب میرا عمال نامہ میرے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے اندر یہ جو سی کی آواز بھی آئے گی یہ مجھے وہاں کتنی بری لگے گی اللہ یہ کہ ہم بیٹھ کر کوئی سن بھی نہیں رہا اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور ہم بیٹھے ہوئے اپنی زبانوں کو خراب کر رہے ہیں ہم گالیاں دے رہے ہیں ہم غلط الفاظ استعمال کریں ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم جوش میں آ جاتے ہیں پھر گھر والوں کے ساتھ ہم جو ہے لڑنے مرنے پر اتر آتے ہیں گھر والوں کے ساتھ آپ کسی چار محفل میں بیٹھے آپ کے اتنے پیارے لوگ ہوں گے آپ کو ان پر اتنا پیار ہوتا ہوگا ایک ذرہ آپ سیاست کی بات کر کے دیکھ لیں آپ کو ان سے نفرت ہو جائے گی انہیں آپ سے نفرت ہو جائے گی اور لڑیں گے بھی ہم کس کے اوپر کہ جو بندہ آپ سے اتنی شدید نفرت کرتا ہے کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کرتا چلا جا رہا ہے اور جس طرح سے وہ سمیٹتا چلا جا رہا ہے اس کا نقصان آپ کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے ہے نا یہ سارا کچھ ہمارے پاس تو پھر ہم کیوں گھروں میں بیٹھ کر ہم اس طرح سے اولوالعمر کو جو ہے الٹی سی ڈی باتیں کریں ہمیں اجازت ہی نہیں ہے یہاں پر بتا دیا کیا کہہ دیا گیا کہ نہیں کہنا گالیاں نہیں دینی غلط باتیں نہیں کرنی اولوالعمر آپ خود لے کر آئے تو پھر آپ ان کی اطاعت کریں اور وہ اطاعت آپ نہیں کریں گے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہوگی وہ اطاعت آپ کریں گے کہ جس میں نظام چلنے میں آپ کو تکلیف نہ ہو تو یہ میں نے نہیں کہا اولوالعمر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہہ دیا حدیث بھی نہیں آئی ہے قرآن کا آرڈر ہے فرض پر آتا ہے تو آپ اس میں اس معاملے میں تو بات ہی نہ کریں اور میں نے جیسے ہی یہ الیکشنز ختم ہوئے تھے تو میں نے پورا نہیں یہاں پر سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ ادھر کوئی سیاست کی بات نہیں ہوگی اور اسی طرح میرا آج بھی دل چاہ رہا تھا کل بھی الحمدللہ ویسے تو اتنا نہیں ہوتا لیکن لاسٹ یر یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو دل میرا یہی چاہتا ہے کہ یہاں پر لکھ کر ہم چارٹ لگائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر سیاست کی کوئی بات نہ ہو آپ دیکھیں اللہ کا گھر اس سے پاک نہیں ہے تو ہم نے کسی اور جگہ کو کیا کہنا ہے تو آج یہ آیت آگئی تو اس کے بعد ہم سب کو یہاں پر اپنی زبانیں روک لینی ہے کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ آپ کے نام عمال میں جا رہا ہے کسی پولیٹیشن کے نام عمال میں نہیں جا رہا ہے وہ آپ کا نام عمال خراب کر رہا ہے تو ہم یہاں پر تھوڑے سے الیٹ ہو جائیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا ان بھی غلطیوں سے بچا لے تاکہ قیامت کے دن جو ہمارا نام عمال ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آئے تو ہم اس کو دیکھ کر خوش ہو جانے والوں میں سے ہو اور پھر کیا کہا کہ انجام کے لحاظ سے بھی یہ سب باتیں بہت بہتر ہیں اللہ پر ایمان اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت اور الالعمر کی اطاعت پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے دعویٰ کر رہے ہیں کام نہیں کر رہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایسے شیطانوں کا انکار کر دے اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے اللہ اکبر تو اس آج میں ساب ستھرے الفاظ میں بتا دیا گیا کہ کیا ہے یہ سب شیطانی حربے ہیں شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب کو گمراہ کر کے دور پھینک دے میں اس دن ایک چیز پڑھ رہی تھی کچھ بکس میں اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ جب آپ رمضان میں آتے ہیں ہم جب غیرے رمضان ہوتے ہیں تو ہم ہر بات کوئی بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کس کی وجہ سے ہوا شیطان کی وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں نا شیطان کی وجہ سے ہوا یہ کام کی ہوا ہے مجھے شیطان نے بھیکا دیا تو وہ بڑا پیارا لکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی بڑی حکمت ہے نا ایک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ پہلے دن ہی یعنی ادھر چاند نظر آیا تو پہلے دن ہی اللہ سبحانہ وتعالی سب سے پہلے بند کس کو کرتے ہیں شیطان کو تو کیا ہم سب بڑے پاک ہو گئے ہیں ہم سب بڑے نیک ہو گئے ہیں ہم سب جو کام کر رہے تھے ہم نے سارے غلط کام چھوڑ دیا ہے ہم سب کچھ زیادہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں جو رمضان ٹرانس میشن کے نام پر جو ہم سب کو این افتار کے فوراں بعد جو تراوی کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہمیں ایسے الجا دیا گیا کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس پر رمضان ٹرانس میشن نہیں چل رہی اور اب تو پروپر ڈرامو کی سیریز چلتی ہے اور ہر خاتون جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی یہ ہی ہوتا ہے میں جلدی سے بس مغرب پڑھ لوں اور پھر اپنے سموسے پکوڑے دی بھلے لا کے اپنے آگے سے جاؤں اور پھر میں بیٹھ کر آرام سے جو ہے رمضان ٹرانس میشن دیکھوں مرد آئیں گے دو ڈھائی گھنٹے کے بعد کیونکہ تراوی تو انہوں نے پڑھنی ہے اور پھر جب ہم محفلوں میں آ جاتے ہیں قرآن کی جگہ پر آ جاتے ہیں پھر ہم پوچھتے ہیں باجی بتائیں تراوی کتنی ہونی چاہیے وجہ کیا ہے اگر دل میں محبت ہوتی ہمارے تراوی کی تو ہم کبھی یہ بات پوچھتے ہاں اللہ یہ کوئی بیمار ہے کوئی تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ نے تو ویسے اس کے لئے ہلکا کر دیا اور ویسے بھی تراوی بیس تو ہے بھی نہیں ہر وہ کام ہر وہ نفل جو دل کے پیار دل کی محبت اور دل سے پڑھا جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں کس نے کہا آپ کو کہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے بیس تو بیس کا ہی بوجھ ڈالنا ہے لیکن پیار اور محبت سے پڑھیں گے تو آپ کو بیس بھی بہت چھوٹی لگے گی آپ لوگوں مجھے بتائیں کہ کیا آپ جب تراوی پڑھ کے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور دھائی سے تین گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ واپس چلے جاتے ہیں تو کیا وہ تحجد نہیں پڑھتے کیا گھر جا کر ان کا دل چاہتا ہے تو اگر وہ وضو کی حالت میں ہوتے تو کیا وہ دو رکات نفل اور ادا نہیں کر دیتے سکون ہی نہیں آتا بلکل سکون ہی نہیں آتا آپ کو کہ بھئی آپ کے تیمیں اتنی تراوی پڑھ کر بھی آئی تو تراوی بھی کیا ہے دل کا پیار دل کی محبت دل سے آپ آپ کو بیس پڑھتے ہیں آپ دس پڑھتے ہیں کہ آپ سو پڑھتے ہیں بس دل سے پڑھیں محبت سے پڑھیں پیار سے پڑھیں وہ آپ کا قبول ہوگا لیکن آپ دیکھیں کہ جو اس میں آگے لکھا ہوا تھا کہ کیا بتانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر کام شیطان ہی نہیں کرواتا بہت سارا کام کون کرواتا ہے ہمارا اپنا نفس ہمارا بڑا شیطان تو ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے ہم اس شیطان کو ساری عمر کوستے رہتے ہیں اور اپنے نفس کے شیطان کو ہم بلکل ہاتھ بھی نہیں لگاتے اس کو ہم اسی طرح موٹا کرتے جاتے ہیں تو آج ذرا اس پر بھی ہم غور کریں کہ ہر کام میں شیطان ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر نہیں لے کر جاتا ہمارا نفس بھی ہمارے لیے جو ہے وہ آزمائش بن جاتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا آؤ رسول کی طرف تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے بھی قطر آتے ہیں قرآن کیوں نہیں پڑتے لوگ اسی وجہ سے تو نہیں پڑتے کہ پھر اللہ اور رسول کی عطاعت کرنی پڑے گی اور پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے ہاتھوں سے لائی ہوئی مسئیبت ان پر آ پڑتی ہے نہ پڑے قرآن ہماری ہی ہاتھوں کی لائی ہوئی مسئیبت ہم پر آ پڑتی ہے دیکھیں ایک ہی جگہ پر کلام کو نہ پڑھنے کی کتنی آیات آگے ان کو انڈرلائن کریں اور بتایا کریں ان لوگوں کو جو آپ سے یہ پوچھیں کہ تم کیوں صبح صبح اپنی نیند توڑ کر اور کیوں جو کام کا وقت ہے اس میں نکل کر تم قرآن پڑھنے کے لیے جاتی ہو تو درائے کریں لوگوں کو کیونکہ قرآن انذار بھی کرتا ہے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہ 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 بچوں کو نہ بتانا کیونکہ یہ جو ڈرا دینے والی آیتیں بچوں کو نہ بتانا بچے ڈر جائیں گے اور کلام کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک میں بار بار کیا آیا کہ یہ کلام صرف خوش خبریاں دینے کے لیے نہیں آیا یہ ڈرانے کے لیے بھی آیا ہے تو ڈرائیں لوگوں کو یہ تمام آیتیں انڈرلائن کریں بے شک جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ورڈ سیپ پر کر سکتے ہیں جس میڈیم پر کر سکتے ہیں لکھ کر پوسٹ کر سکتے ہیں اپنا صدقائے جاریہ لکھ کر پوسٹ کریں ان آیتوں کو ڈالیں یا حوالہ دے دیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹائپنگ نہیں کر سکتی میں نہیں لکھ سکتی تو اپنی وائس کے ذریعے سے پہنچائیں آپ ایک گروپ میں نہیں ہوتے آپ کے پاس ڈھیروں ڈھیر گروپ ہوتے اور اگر اور کوئی بھی نہیں تو اپنا جو آپ کا گھر ہے کم از کم گھر میں تو آپ بتانے والے ہوں کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا آپ کا اور میرا ہم سب کا حق ہے عمت وست والے دن میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جب عمت وست کا نام لیں تو عمت وست نا کہا کرے اپنا نام لیا کرے کیونکہ عمت وست کہہ 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 ہم لوگوں نے جو عمت وست کا کام ہے وہ ہم نے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو اپنا نام لیں گی نا کہ میں میں ہوں اپنا نام لے کر کہیں کہ میں ہوں متوست تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے تو ایک ایک آیت جو قرآن نہیں پڑھتے جو ان کے اوپر آ رہی ہیں تو ان آیتوں کو ہی آج اگر ہم آگے پہنچا دے تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کی زبان میں اتنی زیادہ کشش پیدا کر دیں گے کہ دھیروں دھیر نہیں تو ایک یا دو بندہ تو ضرور بل ضرور آپ پر بھی ایمان لے آئے گا آپ کیسے کس پر آپ پر تو نہیں وہ کس پر جائے گا ایمان اللہ سبحانہ وتعالی پر آپ کس کے ساتھ جوڑتے ہیں کسی دوسرے کو اللہ تعالی کے ساتھ تو وہ ضرور آپ کی آواز پر لبائک کرے گا تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں بھی شامل کر دے کہ جو صرف علم کو چھپا کرنا رکھے وہ آگے پہنچانے والوں میں سے بھی ہوئی یہ امت وقت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کیا کہا جا رہا ہے پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کے لائی ہوئی مسئیبت ان پر پڑتے ہیں یعنی ہمارے گھروں میں جو مشکل جو تکلیف جو پریشانی آ رہی ہے جو کلام پاک سے دوری کی وجہ سے آ رہی ہے پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو بھلائی اور صلح صفائی کا ہی ارادہ کیا تھا پھر وہ لوگ کے جو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں انہیں نصیت کرتے رہیں ان سے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں یہ کس کو کہا جا رہا ہے یہ کسی ہندو کو کہا جا رہا ہے یہ کسی یہودی کو کہا جا رہا ہے یہ کسی نصارہ کو کہا جا رہا ہے ہندو پڑتے ہیں کلام یہ آپ کو مجھے اور ہم سب کو مسلمان کہے کہ پھر دل سے نکل جائے گا کیا کرنا ہے ایسی بات آگے پہنچانی ہے جو دلوں کے اوپر اثر کر دے اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم جتنا بھی شکریہ دا کرے کم ہے کہ دو دن پہلے سے صورت نساء اور اس سے پہلے جو صورت میں ہم نے طلاق کی بات کی یقین جانے کے دو میسیج ایسے آ چکے ہیں انشاءاللہ میں ایک ہم اپنی بہت پیاری بندی جو ہے ان سے میں انیلیسز بھی لوں گے ان کی بات نہیں میں کرتی ایک اور خاتون جن کو آپ لوگ نہیں جانتے ان سے میری پرسو بات ہوئی انہوں نے کہا کہ میری جو بھانجی ہے وہ تقریبا کہہ رہی تھی کوئی چھ ماہ ہو گئے کہ سات ماہ ہو گئے اور وہ آ کر گھر بیٹھی ہوئی ہے اور چار مرتبہ میاں لینے کے لیے گھر آ چکا ہوا ہے اور وہ بچی جاتی نہیں تھی کہتی تھی میں نے بس اب اس کو چھوڑ دینا ہے میں نے نہیں اب اس کے ساتھ رہنا وہ کہتی ہے پرسو ایسا ہوا کہ وہ اس دفعہ جب یہ آپ نے لنکھ بھیجا تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس سال تھے تو کہتی ہے کیونکہ لگا ہوتا تھا تو وہ آئی اور کہتی ہے آکے مجھے کہتی ہے کہ میں نا آپ کو ساتھی سپیکر بھی لگا دیتی ہوں تو ہم دونوں مل کر اس کو سنا کریں گے تو وہ کہتی ہے سپیکر لگنے کی بیٹھے ذرا آواز تیز ہوگی ہم اردگیٹ بھی جاتے تھے تو آواز آتی تھی ہمیں تو یقین جانئے کہ میں رو پڑی کل یہ دو میسج سن کر کہ وہ کہتی ہے کہ وہ بچی چھ ماہ سے اکڑی ہوئی تھی کہ نہیں جاؤں گی اس مرد کے ساتھ اور اب نہیں راؤں گی کہتی ہے اس نے وہ سنا تلاق کا سنا اور پھر کل ہم نے نکاح کی بات کی اس کا سنا تو کل میرے خیال میں رات کو کوئی میں نے ڈیڑھ بجے یا دو بجے ان کا کہی میسج سنا ہے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ دیکھیں وہ اس نے پکا پرومیس کر لیا اور صبح ہی ہم سسرال والوں کو بلا رہے ہیں اور وہ کہتی ہے میں واپس جاؤں گی اگر ان کے اندر غلطیاں تھی تو سبر تو میرے اندر بھی نہیں تھا اتنا مجھے رونا آ رہا تھا رات کو کہ یا اللہ جی ایک گھر کو آپ نے ٹوٹنے سے بچا لیا اور آپ کون ہوتے ہیں یا میں کون ہوتی ہوں کوئی اچھی اور بہترین بات کرنے والے جب ہم پڑھتے ہیں ربی شرح لی صدری تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی خود ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں اب یہ بات بھی کرو اب یہ بات بھی کرو آپ کو یاد ہو میں نے پہلے پارے میں آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں صبح سے مجھے یاد تھا کہ چراف پہلا چراف کس نے جلایا تھا مسجد نبی میں اور میں ان کو دعا دے رہی تھی دیکھیں میں آپ سے بات کر رہی اور وہ مجھ سے بھول گئے میں نے آپ کو پہلے پارے میں کہا نا تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہم سے حضب کروا لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اس دن بات کرنی نہیں ہوتی اور اللہ سبحانہ وتعالی وہ بتا دیتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو کل ضرور بتاؤں گی آج انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو شام میں میسج کروں گی آج ہم نے ان کا افتاری پر بلایا ہوئے اور آج انشاءاللہ ان کی دعوت ہو گئے اور ہماری بچی جا رہی ہے تو میں اس بچی سے بھی یہی کہوں گی دیکھیں توڑنا بہت آسان ہوتا ہے ہر چیز کو آپ دیکھیں آپ یہ کرسی بننے میں کم از کم ایک شخص کا پورا دن گیا ہوگا لیکن اگر اس وقت میں آپ کو ایک موٹا ڈنڈا دونا تو آپ دس منٹ کے اندر اندر اس کو توڑ سکتے ہیں جب یہ بنائی جا رہی تھی جس وقت یہ چیئر بنائی جا رہی تھی تو یہ کس کے لیے تھی آبادی کے لیے تھی نا کہ اس پر بیٹھا جائے گا بیٹھ کر کلام پاک پڑا جائے گا اس کو مدرسے میں رکھا جائے گا کیونکہ جنہوں نے یہ ڈونیشن دیا انہوں نے اسی کے لیے دیا تھا مدرسے کے لیے ہی دیا تھا تو یہی سوچ کر انہوں نے اس کا بہترین طریقے سے بنوایا جس وقت اس کو ہم توڑتے ہیں اس وقت ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے اجار ہے نا ہم اجار دیں گے نا اس کو یہ ہے نا ہمارے دل میں تو جس وقت آپ کسی چیز کو بنا رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بڑے سبر کا تقاضہ کرتے ہیں آپ سے کہ سبر حضرت نو علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے کتنا بڑا اللہ تعالی نے امتحان لیا تھا ہر سردار آتا تھا ہر شخص آتا تھا ایک نبی کے اوپر حس کر جاتے تھے کوئی وہ آپ کی اور ہماری طرح بیٹھ کر اس طرح سے وہ قرآن پاک پڑھانے والے نہیں تھے کہ بانجی ہیں وہ آ گئی مزے سے کرسی پر بیٹھ گئی اور کلام پاک پڑھا لیا آپ میں سے کوئی مجھے کچھ کہے میں کل آوں گی ہم دیکھیں نا ہمارے دل کتنے چھوٹے ہیں حضرت نو علیہ السلام ایک نبی تھے جو سردار گزرتا تھا پاس سے حضرت نو علیہ السلام کو وہ مذاب کر کے گزرتا تھا اس کو دیکھو نہ یہاں پر کوئی سمندر ہے نہ کوئی پانی ہے اور یہ پانی کے لیے چیز بنا رہا ہے اور جس وقت طفان آیا تو پھر سب کو پتا چل گیا کہ اس کشتی کی حکمت کیا تھی یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا تو اجارنا بہت آسان ہوتا ہے اور گھر کبھی بھی بغیر صبر کے بنتے نہیں یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم سب جانتے ہیں چاہے آپ نے اپنے والدین کے کہنے پر شادی کی چاہے آپ نے اپنی پسند سے شادی کی چاہے آپ نے اپنی خالہ چاچی پپی کے کہنے پر شادی کی چاہے آپ نے رشتے والی کے رشتے لانے پر شادی کی آپ جس طریقے سے آپ دیکھیں اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے آپ دیکھیں اگر میری عادتیں جو ہیں ہم پورا مہینہ ساتھ رہیں گے ہم یہاں پر بیٹھیں گے جو میری عادتیں ہیں اگر میں ایک مہینہ ہم ساتھ رہے یا اگر ہم دس سال بھی ساتھ رہے تو کیا میری عادتیں آپ کے اندر منتقل ہو سکتی ہیں کیسا ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں اللہ نے مجھے میں بنایا ہے آپ کو آپ بنایا ہے ایسے ہی ہے نا تو میعہ بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہے میعہ بیوی دونوں آپس میں ایسے دو فریق ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج ایک دوسرے سے ملتا ہی نہیں ہے اور آپ کو یہ نہیں کہا کہ شوہر کو بالکل اپنے جیسے کر لو اور نہ یہ کہا گیا کہ خود بالکل شوہر کی طرح ہو جاؤ کیا کہا گیا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر رہو اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اس رشتے کو سبر کے ساتھ نبھاؤ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں شوہروں کی بات سننے کی توفیق دے دے اور شوہروں کو بیویوں کے بات سننے کی توفیق دے دے نا خوشی خوشی آمین آیا نا جی بچوں کو پیچے سے نہ رہے نہیں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے اب اس بچی کا مام لے نا تو اس کو والدین نے کہا کہ بھئی آپ چلیں جاؤ کیونکہ لڑکا بار بار آ رہا تھا تو یہ اٹھ کر ان کے گھر پر آ گئی جن کی یہ بھانجی ہے پھر یہاں سے دوسرے ماموں کے گھر تو بچے بھی تو بعض دفعہ نہیں مانتے نا چیز ذہن میں رکھیں بعض شوہر میں جیسے پہلے بھی کسی بچی کو یہی بات سمجھا رہی تھی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ تو کسی بچی کی بہت بڑی خوشکسمتی ہوتی ہے یہ آپ اپنی بدکسمتی نہ سمجھیں یہ بہت بڑی خوشکسمتی ہوتی ہے کسی بچی کی کہ اس کا شوہر کو پسند نہیں ہوتا کہ یہ کزنز کے ساتھ جو ہے اس طرح سے فرینک ہو یا ایسی گیدرنگز میں جائے جس میں اکٹھے ہوتے ہیں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوتی ہیں تو میں تو کہتی ہوں ایسی عورتوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اگر مان جاتے ہیں کہ ان کے جو شوہر ہے وہ کم از کم دیوس میں تو کھڑے نہیں ہیں کہ جن کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ بیوی جو ہیں وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں تو میرے تو خیال میں اگر آج کل کے دور میں نہیں ہو رہا دیکھیں ذرا پھر تو پھر کیا مسئلہ ہے بس اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالی ہمیں اچھے والدین بننے کی بھی توفیق عطا فرما دے آمین آمین عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے لہٰذا اے نبی آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں انہیں نصیت کرتے رہیں ان سے دلوں پر اثر کرنے والی بات کریں یہ سب لوگوں سے ہم نے کون سی بات کرنی ہے دلوں پر اثر کرنے والی پھر اللہ تعالی خود بخود آپ کی بات میں اثر ڈالیں گے اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی عطاق کی جائے اگر بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے پھر وہ اللہ سے بکشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بکشش طلب کرتا تو یقیناً اللہ اس کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور وہ اللہ کو نہائیت رحم کرنے والا پاتے سبحان اللہ تو پھر معافی مانگ لے اللہ تعالی صحبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے چنانچہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں تو آیت انڈرلائن کریں ہمارے تو مومن ہونے میں شک آ جائے گا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ ہم تمہارے تو مومن ہونے پر شک ہے اپنے فیصلے کہاں لے کر جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا اے ان جو اس طرف لے کر جاؤ اور پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں اور اگر بے شک ہم ان پر فرض کر دیتے اب سن لیجئے کہ اگر ہم آپ پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا تم اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے چند ایک کے سوا تو کوئی بھی یہ کام نہ کرتا اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی انہیں نصیت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ یا دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا عجر دیتے اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا پھر اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کس کی اطاعت آگئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث محفوظ نہ ہو تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام کیا یعنی انبیاء صدقین چہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ اور یہ لوگ ہی اچھے رفیق ہوں گے یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب کو بھی اچھے اور نیک لوگوں کا ساتھ ادا فرما دے یا اللہ جی ہمیں بھی صدقین شہدہ اور نیک لوگوں کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں رکھنا میرے اللہ اور یا اللہ جی اچھے رفیقوں کے ساتھ ہمیں رکھنا میرے اللہ جی اور یہ جو اچھے رفیق ہوتے ہیں یہ کن کو ملتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے یہ کس کو ملتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہوتا ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے بچاؤ کا سمان لے لو جہاں پر بات آیا کرے تو فورا کہا کرے لبائک یا اللہ یا اللہ جی ہم حاضر ہیں یا اللہ جی آپ ہم سے بات کریں ہم حاضر ہیں تم کیا کرو تم اپنے بچاؤ کا سمان لے لو کیسے لینا ہے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اللہ تعالیٰ پھر خود بتا رہے ہیں پھر تم اللہ گلر دستوں کی شکل میں یا کٹھے ہو کر نکلو آپ میں سے دیکھ لیں آپ میں سے بہت سارے لوگ اکیلے اکیلے آتے ہیں اپنے گھروں سے ایک اکیلے آ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے آپ میں سے ایسے ہوتے ہیں جو دو دو کی شکل میں آتے ہیں پہلے ہمارے پاس بہت سارے ایسے آتے تھے جو تین تین اور چار چار کی شکل میں بھی آتے تھے تو تم اکیلے نکلو یا دستوں کی شکل میں نکلو اور یہاں پر آپ کو لگے گا کہ جہاد جہاد کے بارے میں ذہن میں رکھیں جہاد کے دس درجے ہیں دس درجوں پر جہاد آتا ہے اور جن میں سے سب سے پہلا درجہ کس کے ساتھ ہے اس کلام پاک کے ساتھ جہاد کرنا جیسے میں نے ابھی آپ کو کیا کہا ہے کہ کوئی بھی آیتیں کوئی بھی آج آپ کو کوئی ایک بات تو اچھی لگی ہوگی کوئی ایک بات تو دل پر لگی ہوگی اپنی وائس میں ورسائب کرے اور سارے رشتہ داروں کو بھیج دے کہ آج یہ اچھی بات میں نے پڑھی ہے میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں جہاں اتنی ہم فضول باتیں کرتے ہیں اچھی بات پھیلانے میں کیا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو کل نہیں بتایا تھا وہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کا کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ موں میں نوالہ دے دو تو اتنے دن ہوگے تو اس نے کہا میں کیوں نہیں دیا جی مجھے شرم آتی ہے تو آپ اور میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتے ہمیں شرم آتی ہے پہلے دن آئے گی آپ کا کیا خیال ہے ہم جو یہاں بیٹھ کر اتنا میں کل بھی اپنے ہزبنٹ سے کہہ رہی تھی میں اتنا بولتی جاتی بولتی جاتی پتہ نہیں اگلے جو ہے گھر جا کر کہتے ہوں گے اب تو ہم پینٹ آل بھی نہیں کھا سکتے تو بس لگی ہوئی ہے لگی ہوئی ہے تو وہی نہ تو میں کل اپنے ہزبنٹ کو کہہ رہی تھی تو مجھے کہتے کل انہوں نے مجھے یاد کر آیا کہتے تمہیں یاد ہے جس دن تمہارا پہلا دن تھا آپ یقین جانے مجھے صرف اتنا بتایا تھا کہ آج میں سٹال لے کر چلتی ہوتی تھی نا سارا تو مجھے انہوں نے اتنا کہا تھا کہ کل آپ نے سٹال کے بارے میں سب کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کے پاس سٹال میں کتابیں کون کون سی ہیں اور یہاں حلیم ٹاور میں ہمارا دورہ قرآن ہوتا تھا ہماری جو ٹیچر ہوتی تھی وہ یہاں دورہ قرآن کرواتی ہوتی تھی تو میں نے صرف سٹال کے بارے میں بتانا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ والی کتابیں ہیں یہ والی کتابیں ہیں ساری رات میں سو نہیں سکی اور صبح جب میں آ کر اور جس وقت اور میں ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھوں انہوں نے کہا جب درمیان ہوگا نا پارے کا تو پھر آپ کی باری آئی میں ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھوں کہ پارے پارہ آدھا کہاں ہو رہا ہے کہاں یہ مجھے مائک دیں گے اور جس وقت انہوں نے مائک دیا اور نیچے سے ٹانگے ایسے ہی ہوتا ہے نا اب آپ اتنے بڑے مجھ میں کو کیسے مجھ کر سکتے ہیں اور وہ بھی پرس ٹائم تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم بھی ہم بس جی ہم ادھر پیدا ہو گئے تھے اور ادھر ماں نے کہا چلو جی نکل جاؤ گھر سے اور اب جا کے تبلیغے شروع کر دوں ایسا ہو رہا تھا کسی کے ساتھ بھی ہر ایک بندے پر پہلا دن آتا ہے میں اکثر کلاس میں یہ بات کرتی ہوں آپ نے مجھے نہیں پتا کیونکہ میں تو لاہور میں پڑھی ہوں تو وہاں پر ایک وہ ہوتی تھی سٹوری ہوتی تھی اب پتہ نہیں کون سی کلاس میں ہوتی تھی میرے بچے کہتے ہیں یہاں پر بھی ہے تو وہ سٹوری ہوتی تھی بارش کا پہلا کترہ کہ وہ سارے کترے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پہلے کون زمین پر گرے گا اور کوئی بھی نہیں کترہ کوئی کترہ مان ہی نہیں رہا ہوتا کہ میں زمین پر گروں گا اور پھر ایک کترہ گرتا ہے اور پھر اس کو دیکھ کے حمد ہوتی ہے چار قطرے اور گر جاتے اور پھر اس کے پیچھے ٹپا 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 ساری بارش ہو جاتی ہے اور زمین صحراب ہو جاتی ہے انشاءاللہ آج بھی موسم لگ رہا ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالی دعا کریں رحمت کی بارش ہو اور اللہ تعالی جو خیر کی بارش کرے رحمت کی بارش کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی کریں کہ یہ بارش ہمارے لئے فائدے اور نفع والی ہو تو اب آج جو میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ آگے پہنچائیں آگے بتائیں یہ میں تین چار دن سے کیوں اتنا بول رہی ہوں یہ آیتیں ہیں جو بار بار مجبور کر رہی ہیں کہ اے امت محمدیہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتی ہو تو پہنچاؤ اس کلام کو آگے اور برے طریقے سے نہیں برے طریقے سے کیوں کہ ڈانٹتے جاؤ ڈانٹتے جاؤ اور وہ ڈنڈا اٹھا لو اور پھر آٹھ دس مارو کہ تمہیں ہبز نہیں ہو رہا اور تم سے پڑھا نہیں جا رہا اور ہمارے بہت سارے لوگوں کے موں سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ تم تو کبھی زندگی میں یہ پڑھ ہی نہیں سکو گے جس نے یہ بات کر دی اس نے سب سے بڑا گناہ کمائیا کیونکہ اس نے پوری کی پوری پرسنیلیٹی برباد کر دی آگے بیٹھے ہوئے کی تو ہر ایک کو امید دلایا کرے ہم سب سب کچھ کر سکتے ہیں جب ہم دنیا کے بڑے بڑے کام بچہ پیدا کر سکتے ہیں تو پھر قرآن پاک کو بھی ہم بہترین طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو سب کام ہم کر سکتے ہیں دنیا کے بھی کرتے ہیں تو اس کلام پاک کو بھی آگے پہنچائیں اور میں نے آج اپنا آپ کو صرف اور صرف اسی وجہ سے بتایا ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ پہنچا دیا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہنچاتے جائیں گے پہنچاتے جائیں گے پہنچاتے جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا جیسے کل میں نے ایک بچے کو دیکھا ہے اس نے جب کل وہ پہلی دفعہ پہنچایا یقین جانئے کہ مجھے بعد میں اتنا وہ ہو رہا تھا میں کہا ہے اللہ ابھی چار بجے میں ابھی تو پانچ بجنے پھر چھے بجنے دو گھنٹے کیا ہوگا جو ہونٹ تھے وہ بالکل سفید ہو گئے تھے اور زبان تک سفید تھی صرف ایک گھنٹہ بولنا تھا لیکن وہ جو ایک پہلی دفعہ بولنے کا جو ایک در ایک خوف ہوتا ہے تو وہ جو اندر آ جاتا ہے وہ ایک دم سے چہرہ بالکل سفید زبان سفید اور اس کے ایک دس پندرہ منٹ کے بعد وہ ایک دم سے پھر ریلیکس ہو گئے کہ اب میرا پیغام پہنچ چکا ہوا ہے جب سب نے اس کو ریلیکس کیا ہاں اس کے بعد وہ ریلیکس ہوا تو پہلی دفعہ میں سب کو شرم آتی ہے کہ میں کیسے پہنچا ہوں کیسے کروں تو اس کے بعد پھر آہستہ 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 ایک سنے گا دوسرا سنے گا اور دس آپ کو کہیں گے کہ یہ کیا تم بھیج دیتی ہو مجھے روزانہ تم نے میرا جو ہے موبائل بند کیا ہوتا ہے روزانہ مجھے وائز بھیج دیتی کہا کرے کوئی بات نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر سامنے صحابہ بیٹھتے تھے تو وہ سارے یہودی بھی صرف اور صرف ٹیسٹ لینے کے لیے آتے تھے تو کوئی بات نہیں اگر دو لوگ بھی میری بات سن کے چلے جاتے ہیں تو میں اس پر بھی اپنے اللہ تعالیٰ کا شکریہ دا کروں کہ کم از کم قیامت والے دن جب گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو میں یہ تو کہہ سکوں گے یا اللہ جی یہ وہ دو لوگ تھے میں نے ان تک تو پہنچایا تھا پھر آگے ان کی مرضی انہوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا ایسے نہیں ہم مر سکتے جب تک کہ ہم اس پیغام کو آگے نہ پہنچا دے تو ذہن میں رکھیں موت کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو آپ غور سے سن لیں آیت کیا کہہ رہی ہے اپنے بچاؤ کا سمان لے لو پھر تم الگ الگ یا دستوں کی شکل میں یا کٹھے ہو کر نکلو اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے روز آنا ہی بچارے کو دیر ہو جاتی ہے وہ کوشش پوری کرتا ہے کہ ٹائم سے پہنچ جاؤ لیکن کلاس میں اس نے قسم کھائی ہے کہ آنا ہم نے دیر صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے تو تم میں سے کچھ ضرور دیر کرتا ہے پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کیا کہتا ہے شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا کیا میں ادھر نہیں بیٹھا ہوا تھا اس میں فلمیں تو اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ گویا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ ہو آپ سے پھر وہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے آپ دیکھیں آپ خالی قرآن ہی پڑھنا شروع کر دیں آپ سے بڑے لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں کوئی آپ کو کہے گا یہ بریلوی ہے کوئی کہے گا یہ اہلِ حدیث ہے کوئی کہے گا یہ وہابی ہے تم کدھر چل پڑی تم تو جیسے تھوڑے دن پہلے ہی کسی نے ایک مسئلہ بھیجا تھا جس میں اس نے کہا کہ یہ والا کام ہو رہا ہے یہ تو اہلِ حدیث کرتے ہیں اور آپ لوگ تو سننی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِعُن کیا مطلب اہلِ حدیث سننی نہیں ہوتے ہاں اہلِ حدیث مسلمان ہی نہیں ہے عجیب بات میں نے صرف اتنا پوچھا میں نے کہا آپ صرف ان سے یہ پوچھ کر بتائیں کہ کیا اہلِ حدیث حدیث کی بات کر رہے ہیں تو کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے آپ حدیث نہیں مانتے آپ ان کو اتنا پیارا لقب دے رہے اہلِ حدیث حدیث کے اہل حدیث کو رکھنے والے حدیث کو بولنے والے اتنا پیارا لقب دے رہے خود مطلب کا پتہ نہیں ہے اور بلکل اور کیا بول رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی جو اس مطلب سے پڑے تو وہ سننی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَهِ رَاجِعُن اللہ تعالی ہم سب کو ان مسلکوں سے بھی بچائے اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح بھٹکنے سے بھی بچائے تو آپ خالی قرآن ہی پڑھنا شروع کر دیں آپ دیکھیں لوگوں کو آپ سے حسد ہو جائے گا اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ضرور کہے گا کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا پھر میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا انشاءاللہ تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بھی کہیں گے کہ کاش ہم قرآن پڑھ لیتے تو ہم بھی بڑی سے بڑی کامیابیوں میں شامل ہو جاتے انشاءاللہ تعالی پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیٹ چکے ہیں اللہ اکبر انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں آیت کو انڈرلائن کریں سارے یہاں آ کر روزانہ بیٹھ رہے ہیں نا روزانہ سن رہے ہیں نا اور کس لیے آتے ہیں یہاں پر اللہ نہیں آپ لوگ انہیں آخرت مانگ رہے ہیں نا دنیا تو نہیں مانگ رہے نا یہاں آ کر میں دنیا آپ کو دیتی کونسی ہوں کونسی دنیا آپ کو یہاں آ کر مل جاتی کونسا آپ کو کوئی جو ہے وہ چائے پارٹیاں چل رہی ہیں یا آپ کو کھانا دیا جا رہا ہے یا آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کی جیبوں میں ہزارزار رپیہ ڈال دیا جاتا ہے کچھ مل رہی ہے دنیا ملتی ہے آپ کو یہاں پر آ کر الٹا آپ لوگ کیا کرتے ہیں اپنا پیسہ خرچ کر کر یہاں پر آتے ہیں تو آپ نے کس کی خاطر اپنے آپ کو بیچے یہاں کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں آخرت کی خاطر آپ اپنی دنیا کو بیچ رہے ہیں آپ جتنا بھی پیسہ لگا کر آ رہے ہیں یا اپنی جان سے یا اپنے مال سے یہ جس طریقے سے بھی آپ لوگ اٹھ کر آتے ہیں تو آج سن لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں اور بڑا خوش ہو جائے کریں کہ نمبر ون کیا ایسے ہی نہیں مانوں گا کہ تم آخرت کے لیے دنیا بیچ کر آئے ہو انہیں چاہیے کہ نمبر ون وہ اللہ کے راستے میں لڑے ہیں میں نے ابھی کیا کہا ہے جہاد کی کتنی قسمیں ہیں دس قسمیں ہیں اور سب سے اوپر کونسی ہے قرآن پاک سے جہاد کرنا تو اللہ کے راستے میں آپ نے اور میں نے کیسے لڑنا ہے قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور جو شک اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل ہو جائے اور اگر ہم اس کلام پاک کو پہنچاتے خوش قسمتی والی موت ہمیں بھی عطا فرمانا آمین یا رب العالمین اور پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا عجر دیں گے سبحان اللہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں لکھا ہے کہ میں اسے دس گناہ دوں گا بیس گناہ دوں گا چالیس گناہ دوں گا سات سو گناہ تک دوں گا کیا لکھا ہے بہت بڑا عجر دوں گا روزے کا عجر معلوم ہے ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا عجر محفوظ کر لیا اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والے پھر اللہ کے دین کو آگے پہنچانے والے اور پھر پہنچاتے پہنچاتے مر جانے والے ان کے لیے بھی اللہ تعالی نے عجر سنبھال کے رکھ لیا جب وہ قیامت کے دن عجر دیکھیں گے اللہ تعالی نے بتایا ہی نہیں کہ دو سو گناہ چار سو گناہ آٹ سو گناہ سات سو گناہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جب وہ عجر دیکھیں گے تو پھر وہ خوش ہو جائیں گے دیکھیں کتنا پیارا عجرن عظیمہ ہے دعا کر لیتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ جی اس عجر عظیم کا ہم سب کو بھی مالک بنا دیں اور یا اللہ جی ہمیں بھی یہ عجر سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دیں اور آج سب اپنے دل میں یہ مکمل اللہ تعالی سے وعدہ کر کے جائیں کہ اللہ جی آپ مجھے توفیق دیں گے اور آج میں ضرور بل ضرور اگر کم از کم بھی ہو سکا تو میں دس لوگوں تک تو اپنا پیغام پہنچاؤں گی یہ دس تو میں بہت کم کہہ رہی ہوں دل میں اللہ تعالی سے آپ توفیق مانگ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے کہا کریں کہ یا اللہ جی میری آواز کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اربوں لوگوں تک لے کر جائیں اور پھر وہ وہ تو کون ہے وہ تو اللہ تعالی ہے پھر بدبست وہ خود کریں گے اتنے لوگ آتے ہیں مرپس آن لائن میں آ جاتے ہیں بہت سارے لوگ صرف اور صرف یوٹیوب پر ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں جو کہ ایسے ایسے ملکوں سے ہیں کہ ہم نے کبھی ان ملکوں کا نام بھی نہیں سنا جب ان کے ساتھ میری باتچیت کبھی ہو جائے مطلب میسج وغیرہ آ جاتا ہے بات ہوتی ہے تو میں حیران رہے جاتی ہوں کہ ایسے ملک تک بھی آواز پہنچ گئی ہے اس کے لیے ایک دو دن نہیں کل جو ہے نا پوری دنیا کے لوگوں کو تک بس میری آواز کل ہی پہنچ جائے اللہ تعالیٰ پہلے آزمائیں گے اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ فوراں فوراں پہنچا بھی دیتے ہیں تو پہنچائیں اپنی آواز اور ایک دنیا کو اس سے مستفید کریں اور پھر آگے دیکھیں اے مسلمانوں ہیں ہم مسلمان تو پھر غور سے سن لیں اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے ہو سب ہم جانتے ہیں اترہ زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ورنہ ہمارے اوپر جو لوگ بچارے قرآن پاک سن رہے ہیں وہ بھی محروم رہ جائیں گے ہماری لائف سٹریمینگ ہی بند ہو جائے گی یہ سب سے بڑی بات ہے آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور کیوں مسئلہ ہوتا ہے مجھے سب سے زیادہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے اور سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پلیز اس کو ساتھ ساتھ ایڈٹ کیا کریں اور ساتھ ساتھ اپلوڈ کر دیا کریں تو وہ کیوں نہیں ہو پا رہی ہوتی کم مس کم ایک ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پر جانے کے لیے کم مس کم بھی اگر ٹائم لیتی ہے دو سے ڈھائی گھنٹے کی اگر ویڈیو ہے تو وہ کم مس کم چار سے پانچ گھنٹے لیتی ہے اور وہ کیوں لے رہی ہوتی ہے کیونکہ یوٹیوب پھر پراپر اس کو چیک کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی کاپی رائٹ تو نہیں ہے اور پھر آخر میں آ کر سارا چیک کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ نو ایشو آپ کی ویڈیو میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ یہ اس کو اپلوڈ کر سکیں تو یہ چار پانچ گھنٹے پھر آپ کا یہ جو لیپٹوپ ہوتا ہے یہ مسلسل چلتا رہنا چاہیے آپ کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ اور میں اس کلام پاک کو ایسے چھوڑ کر بیٹھے وہ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ان کو دیکھیں وہ ہمارے اسی کلام پاک کے پروگراموں سے کروڑوں اربو روپیاں کماتے ہیں اس کے باوجود ان کے خلاف آپ اتنی سی بات نہیں کر سکتے ہیں آپ ذرا کر کے تو دیکھیں اب آپ دیکھ لیجئے بہت سارے میڈیمز ایسے ہیں جن کے اوپر اگر کوئی آپ کو کوئی ایسی ویڈیو جو فلسطین کے لیے ہو یا باقی جگہ کے لیے ہو یا کوئی بات کر رہا ہو فوراں اس کو جو ہے آپ کو وہ بتا دے گا کہ آپ اس کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے اور آپ اس کو جو ہے اپنے سٹیٹس پر نہیں لگا سکتے آپ اس کو باقی تمام سوشل میڈیا پر آپ اس کو لے کر نہیں چل سکتے اگر تھوڑا سا اس میں ابھار دیا جائے کہ آپ ان کے لیے اٹھیں تو پھر آپ اور میں ہم سب کہاں ہیں آپ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی تمام چیزوں کا بائیک آٹ کر دیں تو پھر یہ سوشل میڈیا کا بائیک آٹ تو ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے تو ہم مسلمان کی در ہے ایک وقت تھا کہ مسلمانوں سے غیر مسلم پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اور آج وہ وقت ہے کہ اگر مسلمان کو سوئی بھی چاہیے تو وہ چائنہ سے آتی ہے مسلمان اتنا زیادہ کمزور اس نے اپنے آپ کو کر لیا ہے کہ یہ ایک سوئی بنانے کے قابل نہیں ہے میں اس دن دیکھ رہی تھی وہ کیا ہوتا ہے یہ واش بیسن انہوں نے باہر سے جی وہ واش بیسن آ رہا ہے جس میں جو آپ وضو کرتے ہیں تو بیسن کے اوپر آپ وضو کریں اور پھر واش بیسن پر آپ اپنا پاؤں اوپر رکھتے ہیں تو وہ انہوں نے اتنا اچھا اس میں سنسر لگایا ہے جو واش بیسن نیچے سے کھلا ہویا اور وہاں آپ پاؤں آگے کرتے ہیں تو اتنا ہی پانی آتا ہے کہ جتنے پانی میں آپ کا پاؤں دھل جائے تو اُس کے نیچے اتنا بڑا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اے مسلمان تو اپنے وضو کے لیے یہ ایک واش بیسن نہیں بنا سکا یہ بھی باہر والوں نے بنا کے تجھے دیا ہم کیا کرے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں انجوائے اور تھوڑا بہت کچھ قرآن سن لیتے ہم کہتے ہیں ہمیں تو دنیا کا سب سے بڑا کام کیا کفار کو پتہ ہے آخرت ان کی نہیں ہے وہ کتنے بڑے بڑے کام کرتے چلے جا رہے کیا کچھ آپ کے لیے وہ لے کر نہیں آ رہے تو آپ دیکھیں کہ جب تک ہم سوئے رہیں گے تب تک تو پھر اسی طرح مار بھی کھاتے رہیں گے تو آج جو یہ میں بولنا چاہ رہی تھی میرا خیال میں آپ سب سمجھ گئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے کمزور ہے کسی کہ ان میں سے وہ بچے جو چھوٹے بچے جو دودھ پی رہے ہیں ان کے ہاتھ میں تیر تلوار پکڑے ہوئے وہ بچے جو ہیں وہ گولیاں چلا رہے ہیں اور ان بچوں کو اوپر بلاسٹ کر کے ان بچاروں کو مار دیا جاتا ہے کون ہے ہمارے مسلمانوں میں جو صرف بس ہم اتنا بولتے ہیں یہی ہے نا بس زبان سے ایک چت چت کر لیا اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہمارا تو سارا ہی حق ادا ہو گیا ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو افتاری میں فلسطینی یاد آئے ہیں ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کو سہری میں یاد آئے ہیں ہمیں تو اس وقت صرف اپنے پکوڑے اور سموسے ہی یاد ہوتے ہیں تو کیا کل کو ہم نے ان کمزوروں کے سوالوں کا جواب نہیں دینا قیامت کے دن کھڑے ہوں گے یہ سب ہمارے سامنے کہ ہم بھوک سے مر رہے تھے اور تمہارے پکوڑے سموسے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے چاہیے تو ہم سب کو یہ تھا کہ ہم سب اپنے دسترخانوں میں سے تھوڑا کم کر کے ان تک پہنچاتے اب ان تک پہنچانا بھی ایک بہت بڑا کام ہے لیکن ہمارے تو دل میں یہ خواہش بھی نہیں ہے ہم سب کو اپنے اپنے دسترخانوں کی پڑی ہوئی ہے تو آج کی آیت کو انڈرلائن کریں کر لیں آیت کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے ہو جو کہتے ہیں کیا قصور ہے ان فلسطینیوں کا وہ کیا کہتے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال کہ اس کے بعد شندے ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج دے آمین تو کہہ دی دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج دے اور ہمارے لئے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر فرما دے آمین تو کچھ نہیں کر سکتے اور ہمیں کہا جا رہا ہے خالی ان کو تو نہیں ہمیں کہا جا رہا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان کے لئے کم از کم اور کچھ نہیں تو دعا کرنے والا تو بنا دیں آمین یا رب العالمین اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں دیکھ لیجئے اپنے آپ کو اپنے گھروں کو اپنے بچوں کو سب کو چیک کریں کون کس طرف چل رہا ہے اور کدھ لڑا ہے چنا تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے ڈر جاتے ہیں آپ ذرا سی آواز تو نکالیں دیکھیں کیسے ڈر جائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھ رکھے رکھو اور نماز قائم کرو زکاة دو پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تب ان میں سے ایک گروہ وہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے یا وہ اس سے بھی بڑھ کر خوف زیادہ تھا وہ کہنے لگے اے ہمارے رب تُو نے ہم پر جنگ فرض کیوں کی تُو نے ہمیں کچھ مدت تک محلت کیوں نہ دی کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اور اس شخص کے لیے جس نے پڑھے اس گاری اختیار کی اور تم پر خجور کی گھٹلی کے دھاگے کے برابر بھی آپ دیکھیں کوئی غزوہ کوئی سریا نہیں ہوا مسلمان مکہ میں تھے تو مسلمانوں کو جو ہتھیار تھے وہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کبھی ذہن میں آتا ہے وجہ کیا تھی کیوں مسلمانوں کو ہتھیار نہیں اٹھانے دیا گیا تھا کچھ ذہن میں آتا ہے دراصل محفوظ تو کوئی بھی نہیں تھا آپ دیکھ لیجئے یہ تو سارے قبائلی سسٹم تھا ایک ہتھیار اٹھاتا تو سارے پیچھے اٹھا لیتے نہیں وہاں پر تو امن تھا ہی نہیں آپ دیکھیں غلاموں کو کس طرح مارا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طریقے سے جو تھا وہ سارا کچھ کیا گیا وہ سب کچھ انہوں نے جیسے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ گردن میں وہ جو تھا ان کی اپنی چادر ببل دیا گیا اپنی چادر سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتنی مرود دی گئی کہ گلہ جو تھا وہ بند ہو گیا حضرت ابو جہل اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بچانے آئے تو ان کو اتنا مارا گیا کہ سر کے بالوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو بال ہاتھ میں آتے تھے بال کھینچ کھینچ کر ان کو مارا گیا کہا جاتا ہے ان کا ناک اور ان کا مو برابر ہو گئے تھے ناک ذرا انچی ہوتی ہے نا اتنا چہرہ سوج گیا تھا کہ ناک اور مو برابر ہو گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اور اتنی وہ تکلیف میں تھے دراصل مکہ میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی تھی مسلمانوں کو کہ جو ارپ کوم تھی وہ ایک جنگ جو کوم تھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ ہتھیار اٹھا لیتے تھے تو پھر بہت بڑی بڑی تباہیاں مچ جاتی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاہتے تھے کہ اس جگہ پر یہ سارا کام نہ ہو اور جو بھی معاملہ ہو وہ اتنا بہترین طریقے سے ہو کہ یہ جگہ جو ہے یہ جگہ بھی خراب نہ ہو آپ دیکھیں پتہ مکہ میں کیا ہوا تھا کتنا خون بہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی آسانی سے کر دیا تو ان کو مکہ میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ملی تھی اور پھر جب انہیں پتہ تھا کہ ہتھیار تو اٹھانا نہیں تو بہت سارے لوگ اور بھی انٹر ہو گئے لیکن جب مدینہ میں آ کر بہت سارے لوگ اور انٹر ہو گئے لیکن آپ نے غزوہ اہت میں کیا پڑا کہ جس وقت غزوہ اہت کے لیے نکلے تھے تو سب سے پہلے کون علیدہ ہوا تھا عبداللہ بن عبی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر علیدہ ہوا تھا نا اور کیا چھوٹی سی بات پر اس نے کہا ہم نے تو نہیں لڑنا اور وہ تین سو ساتھی لے کر چلا گیا تھا تو بعد میں جو لوگ اس میں شامل ہوئے مدینہ جا کر جب جنگ فرض ہوئی اور جو لوگ شامل ہوئے تو پھر اللہ انہوں نے کیا کہا کہ اتنی جلدی جہاد فرض کرنے کی ضرورت کیا تھی تھوڑی سی تو اور مولت دے دیتے کہ ہم ابھی پکے مسلمان تو ہو جاتے تو اس آیت سے آپ کو اور مجھے کیا سبق ملتا ہے اب انہوں نے کیا کہا تھوڑی سی مولت مل جاتی آج آپ کو جو میں بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ کلام کو آگے پہنچائے آپ لوگ بھی کہیں گے نہیں ابھی ہمیں تھوڑا سا وقت اور چاہیے ابھی تھوڑا سا وقت اور چاہیے ابھی نہیں آج نہیں کل نہیں اگلے رمضان میں دیکھوں گی رمضان کے بعد آپ یقین کرے رمضان کے بعد میں ایسا قرآن پاک کو آگے پہنچاؤں گے آپ حیران رہ جائیں گی ابھی تو مجھے پڑھنے بھی آنا ہوتا ہے اور ابھی تو میں سنتی ابھی دیکھیں نا میں نورس تو بنا رہی ہوں نا ایسے بھی بڑے لوگ کہتے ہیں نورس تو بنا رہی ہوں نا رمضان کے بعد سب تک پہنچاؤں گی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا ہے نہیں جب میں نے فرض کر دیا تو پھر کیا کرنا ہے فورا یہ کام کرنا ہے تو اب آپ نے اور میں نے کس چیز سے جہاد کرنا ہے قرآن پاک کے ساتھ اور فورا کرنا ہے جہاں میں نے آپ کو کہا وہاں اللہ تعالی ساتھ ہی ایسی آیتیں لاکر ہمیں اور بھی زیادہ اُبھار دیتے ہیں اور تم جہاں کئی بھر بھی ہوگے موت تو تمہیں پا لے گی موت سے آپ اور میں بچ سکتے ہیں آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یا ملک الموت ہم نے آج نہیں مرنا پھر کسی دن آ جائے ابھی تو ہم نے پیغام بھی نہیں پہنچایا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس وقت ہمارا وقت لکھا ہوگا موت نے تو ہمیں ویستے بھی مار دینا ہے خواہ تم مضبوط کلوں میں ہو اور اگر تمہیں کوئی بھلائی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پھٹکتے آیت کو انڈرلائن کریں یہ ڈرا دینے والی آیت ہے اور یہ جو ترجمہ میں نے کہا ہے نا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پھٹکتے یہ بات آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی اگر آپ عربی میں اس بات کو سمجھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کتنا ناراض ہو رہے ہیں کہ تم لوگ بات سمجھنے کے قریب نہیں آتے ہو اور اے انسان تجھے جو بھی بھلائی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری طرف سے ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے اگر آپ اور میں گواہی نہ بھی دے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہی کافی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی ایسی زبردست بات آگئی ہے کہ رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی رسول کی اطاعت نہیں تو آپ اللہ تعالی کو بھی نہیں مانتے ہیں اور جس نے مو موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر نگیوان بنا کر نہیں بھیجا تو اس کو اس بات سے سمجھے یہودی اللہ تعالی کو مانتے عیسائی مانتے ہندو بھی مانتے وہ بھی کہتے ہیں جو رام کہیں کچھ بھی کریں تو اللہ تعالی کوئی مان رہے ہوتے ہیں تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ بیچ میں مسئلہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی پاک زد ان کو کس سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں ان کو ایمان والا کہا ہی نہیں جا سکتا صرف ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بیچ میں سے مس ہو جائیں تو آپ کا اور میرا تو ایمان ہی چلا جائے گا تو آج کی یہ آیت بہت خوبصورت آیتوں میں سے ہے کہ پہلے کس کی عطاعت ہے نبی کی عطاعت کرو گے تو اللہ کی عطاعت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی اور منافق کہتے ہیں ہمارا کام تو فرما برداری ہے پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو رات خون کا ایک گروہ اس بات کے خلاف جو اور توڑ کرتا ہے جو آپ کہتے ہیں اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو سازش کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چنانچہ آپ انہیں جانے دے اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ کا ارساس کے طور پر کافی ہے کیا پھر وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اس آیت کو یتدبرون القرآن کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ یقیناً اس میں بہت سارا اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ اسے رسول اور اپنے میں سے کسی ذمہ دار حاکم کے حوالے کر دیتے تو ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والے اس کی حقیقت جان لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم ضرور شیطان کے پیچھے لگ جاتے یا اللہ جی ہم پر اپنا فضل اور اپنا گرم اسی طرح جاری رکھنا اور یا اللہ جی ہمیں شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بننے دینا یا اللہ جی ہمیں اپنے نفس کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بننے دینا یا اللہ جی جب کبھی ہمارا دل چاہے کہ اس کلام پاک کو چھوڑ کر ہم بزار میں یا ہم اپنی نیند کو پوری کر لیں یا ہم کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں تو یا اللہ جی ہمیں پکڑ کر واپس سیدھے راستے پر چلا دینا اور یا اللہ جی اس کلام پاک کے ایک ایک لفظ کو ایک ایک حرف کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دینا آمین یا رب العالمین اور جب ان کے پاس چنچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں لڑے میں نے ابھی کیا بتا دیا لڑنا ہے جب لڑنے کا آئے تو فوراں قرآن پاک کو سامنے رکھ لیا کریں کہ آپ کے اور میرے لئے لڑنا کیا ہے جہاد کیا ہے قرآن پاک سے جہاد ہے اور کیا کہا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ اللہ کی راہ میں لڑے اللہ کی راہ میں قرآن پہنچائیں اور آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا آپ صرف اپنی اصلاح کر سکتے ہیں دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے ہم صرف نصیت کر سکتے ہیں اور آپ مومنوں کو اور آپ مومنوں کو لڑائی پر امادہ کریں امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے تو آج اگر کلام کو آگے نہیں پہنچائیں گے تو دیکھ لیں آیتیں سب اسی کلام سے جوڑ کر اپنی طرف لے کر آئیں تو آپ کو ان آئیتوں کے بارے میں سمجھ آئے گی کہ آیتیں ہمیں کیا کہہ رہی ہیں اور جو کوئی اچھی سفارش کرے گا سبحان اللہ ابھی میں نے کیا سفارش کی ہے کہ پہنچائیں لوگوں تک یہ میں نے ایک سفارش کی ہے بہت سارے لوگ ایسے جن کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیتیں ہو سکتا ہے دیکھیں ایک بات میں ایک گھر بچ گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیا ہو گیا میں نے صرف ایک بات کی ایک گھر بچ گیا ایک ایسا گھر کہ جس کے لیے آپ دیکھیں کہ شیطان خوش ہوتا ہے گھر ٹوٹنے پر اور جب بچ جاتا ہے تو دوسری طرف کیا اس کا عجر نہیں ہے کتنا بڑا عجر ہے تو اسی طرح آپ کی ایک بات سے کوئی کلام پاک پڑھنا شروع کر دے تو یقین جانئے کہ قیامت تک جب تک وہ ایک ایک آئیت ایک ایک ہر پہ ایک ایک چیز پڑھتا رہے گا آپ کا صدقہ جاریہ آپ کا بادل آسمانوں پر بنتا چلا جائے گا اور جس وقت ہمارے نامہ مال میں نیکیاں کم ہوں گی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو وہی بادل اللہ سبحانہ وتعالی بھاری کر کے بھیجیں گے کیوں یہ بندہ میرے راستے میں تکلیف اٹھاتا تھا یہ اٹھتا تھا اپنی نیند کو مارتا تھا کھاتا نہیں تھا پیتا نہیں تھا اور اس نے آگے پہنچانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہم نے پڑھا ہے نا پچھلے پارے میں کہ نبی کی مدد کرو ہم نے پچھلے پارے میں پوری آیت پڑھئی ہے تو نبی کی مدد ہم کیسے کریں گے اس کلام پاک کو آگے پہنچا کر تو اگر آپ ایک کلمہ بھی آگے پہنچاتے ہیں تو آپ کس کی مدد کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کون کرتے تھے صحابہ اگرام اور صحابہ اگرام کا مرتبہ دیکھیں ذرا کتنا اونچ ہے کاش کہ ہمیں ان کا پڑوس ہی نصیب ہو جائے انشاءاللہ تعالی ہم کو یہ ایک بات کر دیں اور ہمیں کسی صحابی کا پڑوس ہی نصیب ہو جائے انشاءاللہ جنتوں میں تو یہ بھی ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہوگی تو جو کوئی اچھی سفارش کرے دوسروں کو بھی حوصلہ دے تم بھی کر سکتی ہو تم بھی کر سکتی ہو تم بھی یہ کر لو اور تم بھی یہ کر لو تو حوصلہ دیا کرے جو سفارش کرے گا اسے اس کا حصہ ملے گا اور جو کوئی بری سفارش کرے گا کوئی آپ کو کہ یہ کیا کرتی پھر رہی ہو اور مت کرنا تو اسے اس کا بھی حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر نگے بان ہے اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اسے اچھا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب حساب لینے والا ہے تو السلام کیسے کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیسنے کیا آپ لے کر جائیں گے اسی طرح اپنے فون پر بھی کوشش کیا کریں یہ ہیلو اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں السلام علیکم سے کیا کریں کیونکہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر نائنٹی پائیو پرسنٹ سے زیادہ مسلمان ہی ہے یہ تو کسی اور کو ڈر ہونا چاہیے کہ میں کسی انگریز سے بات کر رہی ہوں کسی سے بھی بات کر رہی ہوں تو ان کو ڈر ہونا چاہیے اور پھر اسی طرح ایک چیز ذہن میں رکھا کریں کہ جب یہاں سے جایا کریں مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے ہوتے فریش ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہم تو بہت فریش ہوتے ہیں تو جب یہاں سے جایا کریں تو جاتے ساتھ یہ کس کا کام ہے سلام میں پہل کرنا جو باہر سے آ رہا ہے اس کا فرض ہے ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمیں بچے نے دروازہ کھول دیا تو ہم اس کے موں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو ماں ہوں یہ سلام کرے ایسے ہی ہوتا ہے اور پھر ہم کیا کہتے ہیں لو میں آ گئی اور تمہیں توفیق بھی نہ ہوئی تم نے مجھے سلام بھی نہ کیا اور پھر وہ کیا کہتا ہے میں بھول گیا تھا السلام علیکم ایسے ہی ہوتا ہے بچے جی ان کو بھی سلام کرتے تھے تو دین میں رکھیں جو باہر سے آئے گا جو چلتا ہوا آ رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے مذہب میں جہاں ایک ایک چیز کی بارے میں بتایا اگر میں یہاں پر آپ کو سلام کے بارے میں بتانے لگ جاؤں آپ حیران رہے جائیں گے اونڈ پر بیٹھا ہوا سلام جو ہے پہلے کون کرے گا نیچے والے کو کون کرے گا اوپر والے کو کون کرے گا گھوڑے والا جو آئے گا جو گھوڑے والا ہے وہ پہلے سلام کرے گا کہ یہ جو جس کو کر رہا وہ پہلے سلام کا جواب دے گا سواری والے کے ابھی اگر آپ سلام کا پورے چپٹر پڑے نا تو آپ حیران رہے جائیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی احادیث صرف سلام پر موجود ہے میں دیکھتی ہوں میرا نیچ پر وہ لیکچر موجود ہے جو سلام کی اوپر ہے اگر ہوا تو میں آپ سب کو سینڈ کرتی ہوں ایک دفعہ سن لیں کیونکہ آج کہاں گیا جی وہ تو ہے وہ تو بد دعا ہے وہ تو بد دعا ہے سام تو آپ نے بد دعا ہی کرتی جی یہ یہ بہت بڑی بات کہ اگر سلام کرے تو سر ہلا دیا جاتا ہے یہ تخبر کی بہت بڑی علامت ہے ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اب اس میں آپ مجھے نہ پکڑ لیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح ہم نہ کچھ نہ کچھ پڑ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جب سلام کیا تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کیونکہ آپ پہلے آ رہی ہیں جو آئے گا وہ سلام کرے گا جو باہر سے آئے گا تو آپ نے اگر سلام کیا اور ہم کچھ پڑ رہے تھے یا یہاں پر یہ مائک کھلا ہوا ہوتا ہے اور ہم بھی اسی طرح انچی طرح آپ سے وہ پرجوش ہو کر نہیں مل پا رہے ہوتے تو دل میں اس کا جواب اچھے اور بہترین دے لیکن پورا دے یہاں کلاس میں خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کی کوئی محفل جمعی ہو تو وہاں پر آپ انچی آواز میں سلام نہیں کر رکھتے آپ دیکھیں کہ آج انشاءاللہ سلام کا کا ہے تو گھر انٹر ہوتے ہیں بچوں کی شکلیں نہیں دیکھنی انٹر ہوتے ہیں السلام علیکم کرنا ہے اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑا یاد کیا کریں جب مجھے یاد نہیں ہوتا تھا میں آپ کو ایک اچھی اور مزے کی طب بتاؤں کہ جب مجھے یاد نہیں ہوتا تھا مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ ہر وقت ایک بات کہتی ہیں کہ ایک مزے کی بات بتاؤں تو میں نے کہا میں اس لئے کہتی ہوں کیونکہ مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے اس بات کو بتانے میں تو مجھے نا شروع میں میرے ساتھ بھی یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ گھر میں انٹر ہوئے تو بسم اللہ بھول جاتی تھی کیونکہ آپ کے ساتھ بہت بڑا لشکر شیطانوں کا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ بھولاتا ہے کیونکہ شیطان نے آپ کے ساتھ گھر میں انٹر ہونا ہوتا ہے اور گھر میں انٹر ہو کر پھر کہیں آپ کے بستروں پر کہیں آپ کے کھانے پر کہیں آپ کے کچن میں کہیں آپ کے ڈرائنگ روم میں وہ ہر طرف پھیل جاتے ہیں وہ جو لشکر آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں تو میں شروع میں کیا کرتی تھی جب صبح آنکھ کھلی تو میں اس پر ایک انگلی پر بسم اللہ اور ایک انگلی پر سلام لکھا کبھی شروع شروع کے دنوں میں اگر کوئی میرے ساتھی تھی تھی تو ان کو نظر آئے گا پھر لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اللہ کا نام نہیں لکھتی تھی بسم اللہ لکھ کے اور اس طرح سے میں رکھ دیتی تھی کہ بھئی مجھے ایک ٹپ چاہیے کہ بھئی میں انٹر ہوں تو ظاہر انسان کا ہاتھ تو سامنے آتا ہے یا کچھ تو پھر اس سے آستہ 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 آدت ہو گئی کہ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی سلام بھی اور ساتھ میں بسم اللہ پڑھے بغیر اور اگر پیچھے میرے بچے آ رہے ہوتے ہیں یا بچے انٹر ہو رہے ہوتے تو میں انچی آواز میں کہتی ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ نہیں ان کو کہتی کہ پڑھ کر آو پھر انہیں فوراں یاد آ جاتا ہے کہ ہاں ہم نے بھی پڑھنا ہے تو جب آپ باہر سے جاتے ہیں تو بسم اللہ بھی بھولتی ہے جب آپ باہر سے جاتے ہیں تو سلام بھی بھولتا ہے اور آج آپ کو اور مجھے ہم سب کو پتا چل گیا کہ گھر میں انٹر ہوتے ہوئے آپ جتنی مرضی بڑھیں ہیں آپ نانی ہیں دادی ہیں آپ امی ہیں آپ جو کوئی مرضی ہیں سلام آپ نے کرنا ہے یہ جو گھر میں انٹر ہو اس کے فرائز میں سے ہے کہ وہ آگے والوں کو سلام کرے گا تو بہترین سلام اور پورا سلام اور ایک منٹ میں تیس نیکی آپ لے کر چلے جائیں گے ہمیں تو ایک ایک نیکی کا حریص ہو جانا چاہیے انشاءاللہ اور پھر دیکھئے کیا کہا جا رہا ہے اور اس کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ سلام کے بعد ہی کیا لے کر آئے ہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے اللہ تعالی ہمارے سلاموں کا بھی حساب لیتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو حالانکہ اللہ نے ان کے عمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے استغفراللہ استغفراللہ بہت سارے لوگوں کو بتاتے میرے ہم خود بھی ان میں شامل ہیں لیکن ہم باز نہیں آتے تو بار بار جب کوئی عمل کرتے جائیں گے غلط تو اللہ تعالی الٹا کر دیتے ہیں یا اللہ جی ہمیں سیدھے راستے پر چلا دینا یا اللہ جی کبھی بھی ہمیں الٹے لوگوں میں شامل نہ فرمانا اور کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہوا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر ان کے لیے آپ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو میں نے ابھی آپ کو کیا کہا آپ قرآن پڑھیں گے سب سے زیادہ لوگ حسد کریں گے کہ وہ پڑھ نہیں رہے اور آپ کی اس خوشی میں پڑھ رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے کفر کیا پھر تم ان کے برابر ہو جاؤ چنانچہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناو یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں پھر اگر وہ دین سے مو موڑے تو تم انہیں پکڑو اور انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناو اگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنہ ہیں جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو اور منافق بھی مستثنہ ہیں جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ وہ لڑائی سے بیزار ہو جائیں روزانہ آپ کہتے رہے لوگوں کو آجاؤ میرے ساتھ اور سن لو اور قرآن سن لو اور وہ جب روز روز نہیں سنتے کہ پھر آپ نے بھی کیا ہو جاتے ہیں آپ خود بھی بیزار ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا اور ایسے لوگوں کو کیا کہہ دیا منافق کہہ دیا اور تم ان سے لڑنا چاہتے ہو اور نہ اپنی قوم سے اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ تم سے یقیناً لڑتے لہٰذا اگر تم ان سے کنارہ کشی اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تمہارے ساتھ لڑنے سے باز رہے اور تمہارے طرف صلح اور امن کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ تم ان سے لڑائی کرو تمہیں ایک اور قسم کے بھی منافق ملیں گے آج منافقوں کے بارے میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں تھوڑا بہت سن بھی لیتے ہیں اور پھر جب اپنے لوگوں میں شامل ہوتے تو وہی سارے کام بھی کرتے ہیں مگر جب کبھی بھی وہ فتنے کا موقع پاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں چنانچہ ایسے لوگ اگر تم سے مقابلہ کرنے سے باز نہ آئیں تو تمہیں صلح اور امن کی پیشکش نہ کریں اور لڑائی سے اپنے ہاتھ نہ رکیں تو تم انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ پکڑ کر قتل کر دو یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دے دی ہے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے قتل خطا کی یہاں پر بات ہے مگر غلطی سے اگر قتل ہو جائے تو جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اس پر ایک مسلمان غلام ازاد کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس وقت میں یہ غلام جو ہیں یہ موجود نہیں ہوں گے تو خالی اللہ تعالی نے غلام نہیں رکھا پھر اس کے بعد کیا کہا کہ ایک مسلمان غلام ازاد کرنا ہے اور پھر مقتول کے رشتہ داروں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہے ہاں اگر وہ لوگ معاف کر دیں تو یہ اور بات ہے پھر اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہو جبکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مسلمان غلام ازاد کرنا لازم ہے اگر وہ ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو ان کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام ازاد کرنا ہوگا دیکھ لیں کتنے غلام ازاد ہو گئے ہیں یہاں پر اور پھر ہم کہیں کہ جو اسلام ہے وہ غلاموں کا کلچر ہے تو پھر اس سے بڑی بے وکوفی تو کوئی اور ہوئی نہیں سکتی اور پھر جو شخص غلام ازاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو پہلے غلام اور طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر دو ماہ لگاتار روزے رکھے گا یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہی ہے جیسے یقین جانے کہ بعض دفعہ اگر آپ سے کچھ ایسا کچھ غلط ہونے والا ہوتا ہے تو بعض دفعہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا خود بخود بھی ہو جاتا ہے اور آپ بالکل ایسے بے کابو ہو جاتے ہیں یہ رمضان سے میں خیال میں تین چار دن پہلے کی بات ہے تو میں اسی طرح ڈرائیو کر رہی تھی اور بڑے عرصے سے کر رہی ہوں اور یقین جانے کے سمجھ سے باہر ہو گیا کہ میں نے گاڑی پھٹ پاتھ پر کیسے چڑھا دی اور اس کے بعد سے ایسا ڈرگ لگا کہ ہاتھ نہیں لگایا تو اس وقت میں اتنی شدید ڈر گئی کہ اگر آگے کوئی آ جاتا ہے کوئی بچہ آ جاتا ہے کوئی بڑا آ جاتا ہے کوئی بزرگ آ جاتا ہے آپ دیکھیں ہمارے ہاتھوں یہ مزاق بھی بناوا ہے میرے بچے بھی بڑا مزاق اڑاتے ہیں میرے بچے خات ہی کہتے ہیں کہتے ہیں سب سے زیادہ ڈرائیونگ جو مشکل لگتی ہے نا وہ لگتی ہے یہ جو عورتیں ہیں نا یہ سر نیچے کرتی ہیں اور مین جی ٹی روڈ کے اوپر وہ چاہ رہی ہیں کوئی پروانی کے گاڑی قریب ہے بریک لگے گی نہیں لگے گی اور آپ دیکھیں اب یہ جو بہت تھوڑی سی جو انچی گاڑیاں آئی ہوں یہ نا یہ گاڑیاں اور پھر پاور سٹیرنگ اور سارا یہ گاڑیاں تھوڑا سا اپنے آپ کو کھینشتی ہیں تو آپ کو بہت پیچھے سے ہلکی پھلکی سی بریک رکھنی پڑتی ہے تاکہ تھوڑا سا مارجن رہے تو اب ایک شخص اچانک آپ کے آگے آ رہا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ بچہ آپ دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے دیزی سے دوڑتا وہ بچہ آ جاتا ہے اور بالکل آپ کے ہاتھ میں وہ آپ ایک دم سے ایسے ہو جاتے ہیں اور خود آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے بریک کی جگہ ایکسی لیٹر پرپیر کیسے رکھ دیا تھا تو بعض دفعہ انسان سے غلطی سے کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے اور اس کا ارادہ نہیں تھا اپنے آپ کو بچائے بندہ جی بلکل بلکل یہ بھی آپ کی بات بلکل چھیک ہے تو اگر آپ اس طرح کے کسی بھی معاملات میں آپ ڈرائیب کریں یہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہے ایک تو کم از کم سڑک پر لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنے کہ لوگ اچانک بریک لگائیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ نوز بلہ نوز بلہ پھر وہ ایسے ایسے الکا بات دیتے ہوئے جاتے ہیں نا خواتین کو تو برائی میروانی ادھر ادھر دیکھ لیا کریں تھوڑا سپیس ہو تو پھر کراوس کر لیں ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ بھئی اب یہ سڑک جو ہے میں آگئی ہوں سڑک کے اوپر تو یہ جو سڑک ہے یہ میرے ابا جان کی جاگیر ہو گئی ہے اور اب ساری گاڑیوں کا رک جانا چاہیے اور مجھے کراوس کر لینا چاہیے تو تھوڑا سا ہم ان کو بھی دیکھ لیں اور دوسری سب سے بڑی بات کہ اپنے بچوں کا بڑا خیال رکھا کریں جب بھی کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہلکی سی بھی اگر تھوکر لگ جائے تو انسان ہاں پیر سے بھی محروم ہو سکتا ہے انسان جو ہے اور بڑی مشکلات میں پڑ سکتا ہے اور بڑی ایسے کام ہو سکتے ہیں انسان کے ساتھ جی لوٹتے ہوئے بلکل بلکل گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات اگر آپ سے کوئی ایسا قتل ہو جاتا ہے جو کہ قتل امد نہیں تھا قتل خطا تھا اور خطا سے ہو گیا تو اگر مقتول کے گھر والے پون بہار آپ ان کو دے بھی دیتے ہیں یعنی وہ دیت لے لیتے ہیں اگر آپ ان کو دیت دے بھی دیتے ہیں تو بھی اگر آپ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ لے تو یہ اس کے زیادہ قریب ہے یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے اور میں کہتی ہوں ایک مہینہ آپ روزہ رکھ کے فارغ ہوتے ہیں آپ کا کیا حال ہوتا ہے اور دو ماہ کے مسلسل روزے کوئی رکھ کے تو دیکھے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسی پھر پلنٹی لگائی ہے کہ خطا تو ہو گئی ہوئی تو ہے غلطی تو ہوئی ہے اب اس غلطی کا خمیازہ بھکتو اور دو ماہ کے مسلسل روزے کیسے ہوں گے کہ ایک روزہ آپ نے جو ہے اگر چھوڑ دیا بیچ میں صرف خواتین کو اجازت ہے کہ وہ پیلٹس کے روزے جو ہیں وہ چھوڑیں گی بیچ میں اور اس کے بعد پھر وہ وہیں سے کنٹینیو کریں گی جہاں سے انہوں نے چھوڑا تھا اور اگر مرد رکھے گا تو اس کو بیچ میں وہ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ بریک نہیں دے گا دو ماہ کے مسلسل روزے ہیں اور اگر خون بہا دیا بھی ہے تو پھر بھی تقویٰ کا تقاضی یہ ہے کہ دو ماہ کے روزے رکھ لیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں اور آپ دیکھیں ایسے بڑے بڑے ڈرائیور جو بچپن سے ڈرائیور کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو جب آپ سے خود سے ایسا کوئی کام ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو شاید دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو بڑی زبانیں اٹھاتے ہیں نا اس کی غلطی تھی اس نے یہ کیا یقین جانے کہ بعض دفعہ آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام ہوا کیسے آپ بعد میں بھی سوچتے ہیں نا تو آپ یہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو کیسے گیا تو اگر کبھی ایسا کام ہو جائے تو پھر اس کا ضرور بالضرور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ضرور بھگتنا چاہیے اور اگر کوئی سزا قرآن پاک میں آگئی ہے تو اس سزا کو پھر اپنے اوپر لینا بھی چاہیے یہ نہیں کہ ہم نے بس پیسے دے دیئے اور ہم جو ہیں بس ازاد ہوگے اگر یہ روزے رکھیں گے تو پھر آئندہ ہم غلطی کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ کفارہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے سبحان اللہ یہ کفارہ کیا ہے اللہ تعالی آپ کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے اور ایک جو ہے قتلِ امد آ گیا جان بوچ کے قتل اور آپ دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی سورت بقرہ میں کہ ایک موبائل پر ایک چھوٹے سے موبائل پر ایک دس ہزار پر آٹھ ہزار پر ہم جو ہے ہمارے ہاں ہر جگہ قتل ہو رہے پہلے ہم کہتے ہوتے تھے کہ کراچی میں ہوتے لاہور میں ہوتے اب تو آپ کے یہاں پر اب تو آپ کے یہاں پر آپ رات میں نکل کر تو دیکھیں جس طرح بلکل ہر گلی میں آپ دیکھیں مارا اور چلے گئے اور آج تک ان کا جو ہے وہ پکڑائی نہیں ہوتی تو آپ ذرا سن لیں دراصل مسئلہ بتے کیا ہے یہ کلام ہم نے لوگوں تک پہنچایا نہیں ہے وہ بنی اسرائیل کے علماء نے جیسے اس کو سنبھال لیا تھا نا اس تھی طرح ہم نے بھی اس کو سنبھال کے ہم بیٹھے ہوئے عام عوام تک نہیں پہنچا ہے ورنہ میں نہیں مانتی کہ کوئی اتنا سخت دل ہو سکتا ہے کہ پانچ پانچ سزائیں ہیں قتلِ امد کرنے والے کے لیے اور وہ دس ہزار بیس ہزار چالیس ہزار لے کے کسی کو قتل کر دیں اب سنیں کہ سزا کیا ہے اب قتلِ امد آ گیا ہے اور قتلِ امد کی سزا سننے اور گنیں ایک ایک سزا میں لیدہ لیدہ بول رہی ہے سزا کو گنیں اور اگر اگر اور کچھ بھی آگے نہیں پہنچا سکتے تو خدارہ اس سائد کو ہی آگے پہنچا دیں کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے ایک موبائل ایک پیسے کی خاتف خدارہ اللہ سے مانگو اللہ بوت دے گا تو اس کی سزا نمبر ون گنتے جائیں ہاتھ اٹھائیں اور اپنا گنیں نمبر ون اس کی سزا جہنم ہے نمبر دو اس میں وہ ہمیشہ رہے گا نمبر تین اس پر اللہ کا غضب ہے نمبر چار اس پر اللہ کی لانت ہے اور نمبر پانچ اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے انہا لیلہ و انہا لہی راجعون یا اللہ جی ہم سب کو بچا لینا اور یا اللہ جی ہم سب کو اس طرح اس طرح کے تمام عذابوں سے بچا لینا اور یا اللہ جی ہم ان سب کے لئے بھی دعائیں کرتے ہیں جن تک ہم یہ پیغام نہیں پہنچا سکے اور وہ اس غلط کام میں ہیں یا اللہ جی ان پر بھی اپنی رحمت کر دیں یا اللہ جی ان پر بھی اپنا فضل کر دیں یا اللہ جی ہم اس محفل کو وسیلہ بنا کر ان سب کے لئے بھی دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ جی ان کا عمل برا ہے وہ خود آپ ہی کے بندے ہیں یا اللہ جی ان سے یہ برا عمل چھڑا دے میرے اللہ جی تمام امت کو اس طرح کے غزب سے بچا لیں اور جو اس طرح کے کام قتل امد کرتے یا اللہ ایسے قتل سے بھی بچا لیں میرے اللہ جی اور یا اللہ جی سب کی حفاظت فرما دیں آمین یا رضب العالمین تو پانچ سزائیں ہیں صرف تھوڑے سے پیسے کے لئے قتل کر دینا پھر کیا آیت آ رہی ہے یا ایوہ اللہ زینا منو کیا جواب دینا ہے لبائی کا یا اللہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہیں سلام کرے تو اس کے متعلق یہ نا کہ تم تو مومن ہی نہیں ہو آپ کو کوئی سلام کر رہا ہے آپ کہیں آئے ہائے کیا منافق ہے ابھی تو آپ کافر تو نہیں کہیں گے اور آپ دیکھیں جی آپ دیکھیں کہ ابھی کیا کہا جا رہا ہے آپ سلام لے سکتے ان کو ان کو سلام آپ کر نہیں سکتے جی آپ کر نہیں سکتے یہ مسئلہ ہے کیونکہ غیر مسلم پر سلام کیا ہے سلامتی ہے سلامتی ہے آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو سلامتی ہے تو آپ سلامتی ان کو دے نہیں سکتے تو آپ ان سے ان کے سلام کا جواب دے سکتے جب انہ وہ آپ کو سلام آپ ڈائریکٹ ان کو نہیں کر سکتے جی جی ہو بھی تو آپ دیکھیں منع کر دیا گیا تو بس یہی سب سے بڑی بات ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ اللہ ہم مفتی صاحب سے فتوہ لے کر وہ بھی ہم آگے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا بھی دیں گے انشاءاللہ لیکن آپ کر نہیں سکتے جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تو وہ تمہیں سلام کرے تو اس کے مطلق یہ تو نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہم تو بڑے لوگوں کو منافق اور کافر پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے لوگوں کو ہم ضرور گولتے ہیں سلام کو جواب ہم نے رہا سیجھے نہیں اس سے اچھا ابھی پیچھے تو بتایا نہیں غیر جی جی والیکم 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 جی والیکم جی جی والیکم اب آپ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اور اگر سلام کرے تو اس کے مطلق یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں تم دنیاوی زندگی کا سمان چاہتے ہو کیوں نہیں کیا جا رہا ان کو سلام تم دنیاوی زندگی کا سلام چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مالِ غنیمت ہے سبحان اللہ دنیا والوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مت بیچیں اللہ کے پاس بہت سارا مال ہے اور تم اس سے پہلے خود بھی اس حالت میں مبتلا رہ چکے ہو آپ دیکھیں جب تک ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو ہم بھی تو انہی لوگوں میں سے تھے وہ سارے غلط کام جو آج لوگوں نے کیے وہ ہم نے بھی تو کیے ہوئے تھے کل جیسے میں ایک سکولر تھی بہت زیادہ میں ان کو سنتی ہوں تو ظاہر ہے جب آپ کچن میں آپ نے افتار بنا رہے ہوتے تو یہ اسی طرح ہی میں سپیکر لگا کے سن رہی ہوتی ہوں تو وہ کچھ بتا رہی تھی کہ دیکھیں جب آپ ایسے کرتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے اور نو سو چوے کھا کے ملی حج کو چلی وہ اس طرح سے بات کر رہی تھی تو میرے حضبن کہتے ہیں ہاں تم سب لوگ بھی تو پہلے ایسے ہی تھے تو یہ بھی پہلے ایسے ہی ہوں گی اس لئے ان کو اتنا ڈیٹیل سے پتا ہے تو کل ہم کچن میں یہی ڈسکیشن کر رہے تھے میں نے کہا آپ بلکل چھیک کہہ رہے ہیں انسان پر ایک وقت زمانہ جاہلیت کا بھی تو ہوتا ہے صحابہ اکرام پر بھی تو تھا لیکن کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنا بڑا جرم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے تم اسلام لے کر آئے ہو نا پچھلے سارے گناہ ماف ہو گئے اسی طرح جب ہم نے دل سے قرآن پڑھنا شروع کیا جب ہم نے دل سے اس کلام کو مانا ہم نے اس کے حکمات پر عمل کرنا شروع کیا تو انشاءاللہ ہمارے بھی پرانے گناہ اللہ تعالی ضرور معاف فرما دیں گے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی اور پھر دیکھیں کہ تم اس سے پہلے خود بھی تو اس حالت میں مبتلا رہے چکے اگر کبھی دل میں آئے نا تو یہ آیت انڈرلائن کر لیں اور اس کو پڑھا کریں کہ سب رہے چکے ہیں ہر ایک کا ایک زمانہ اجاہلیت ہوتا ہے اور پھر اللہ نے تم پر احسان کیا وقی اللہ جی ہمیں جو کلام پڑھایا اس سے بڑا احسان کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا لہذا معاملے کی تحقیق کر لیا کرو بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے کسی حذر کے بغیر پیچھے بیٹھ رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے غور سے سن لیجئے کیا آیت آگئی ہے اور آن لائن سے بھی میں یہی کہوں گی کہ اگر کوئی قریب قریب ہیں تو سامنے آ جائے کریں آ جائے کریں سامنے بیٹھنے والوں کا درجہ آپ کو اس طرح سے نہیں مل سکتا جس طرح سے ان سامنے والوں کا درجہ ان پر اللہ کا ہاتھ ہے آپ پر بھی ہے آپ کے گھر بھی اللہ کو چمکتے نظر آتے ہیں لیکن کوئی دن تو ایسا ہو کہ جس میں آ کر آپ سامنے کلاس میں بیٹھیں اور سب کے ساتھ مل کر قرآن پڑھیں جو مزہ آپ کو اس دن آئے گا وہ مزہ آپ کو کبھی بھی آن لائن میں آ ہی نہیں سکتا آپ اس ٹیسٹ کو سمجھ ہی نہیں سکتے جیسے میں اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ یر بھی ایک پارہ میں نے گھر میں پڑھایا تھا اور وہ پارہ میرے پر ایسی آزمائش بن گیا تھا کہ وہ پڑھانے پر نہیں آ رہا تھا تین مردبہ تو اس میں بریک لی گئی تو گھر میں آپ رہ کر کبھی بھی اتنے اچھے طریقے سے قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے جتنا آپ کلاس میں بیٹھ کر رہا اور پھر جب آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں آپ سب کا ایک مشن ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے گھر میں مشن مقصد کیا ہوتا ہے کوئی جھاڑو دے رہا ہے کوئی صفائیاں کر رہا ہے کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے پھر کان میں ارام ارام سے پوچھیں گے کیا پکان ہے پھر آپ کا بھی دھیان جائے گا بھوک لگی ہوگی پکوڑا سمو سمیں آپ کا بھی پھر دھیان جائے گا یہ بنالو اور یہ بنالو اور یہ بنالو آپ بھی چھوڑیں گے یہاں آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کو کتنا ابھی تک کھانا پینا یاد آیا ہاں جی گھر میں نیند بہت آتی ہے یہ آپ نے بہت اچھی اکیل ہے نا انسان تو وہ بچارہ کتنا سنے گا ایک دماغ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پینتالیس منٹ سے زیادہ وہ فوکس کر نہیں سکتا آپ ترابی پر اس کا اندازہ لگائیں یہ دیکھیں نا آپ کو کلاس میں نیند نہیں آتی پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے میں نے الارڈ بیٹھنا ہے پھر آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک تو میں بھی اٹھ جاتی ہوں تو بہت آپ سے کلوز ہو جاتی ہوں قریب قریب ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی دیکھ رہی ہیں تو اس طریقے سے ہم اللہ کے ہاتھ کے نیچے اور بھی بہترین ہوتے ہیں آپ تراوی میں کبھی غور کریں جیسے کل میں اپنے بیٹے سے ہم جاتے ہوئے یہی بات کر رہے تھے دو پارے ہوئے تو وہ مجھے کہتا ہے آج دوسرا پارا جو تھا وہ مکمل ہو گیا ہے نا یعنی کہ تم کدھر تھے کہتا ہے پتہ نہیں آخر میں میرا دماغ کدھر تھا وہ چلا جاتا ہے کیوں آپ کے اور میرے ساتھ نہیں ہوتا جس وقت وہ آخر میں وہ کہتے اللہ و اکبر تمہیں کہتی ہائے قرآن پاک کا کونسا حصہ پڑا کیونکہ سورت بھکڑا تو ہمیں الحمدللہ سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے سے دماغ بند ہو جاتا ہے اور جب وہ کہتے ہیں اللہ و اکبر تو آپ کہتے ہیں اچھا اس کی آیتیں گزر گئیں تو یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے تو جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لائیں ہمیں بٹھائیں تو اس سے بڑی میں کہتی ہوں خوش قسمتی ہماری وہ ہی نہیں سکتی ہے جی بلکل ہوتا ہے گھر میں اور زمین آسمان کا فرض تو ہوگا آپ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں سکولر کا سارا جو سنتی ہوں وہ میں اپنے کچن میں سنتی ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے جو ان کے سامنے بیٹھ کر سنتی ہیں میں ان جیسی ہو سکتی ہوں مجھے تو دس جگہ میرا دماغ جائے گا کہ یہ بھی بنانا ہے یہ بھی بنانا ہے یہ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میرے کانوں میں بات پڑھ رہی ہے آپ لوگ دل دماغ ہر طرح سے یہاں بیٹھیں اور سب سے بڑی بات جو تھکاوٹ آپ کو یہاں پر ہوتی ہے وہ تھکاوٹ ان کو نہیں ہو سکتی کیوں وہ ان کی مرضی وہ بیٹھ پر لیٹ جائے ان کی مرضی سوپے پر لیٹ جائے ان کی مرضی جہاں مرضی لے آپ بیچاروں کو تو ٹیک لگانے کو نہیں ملتا کل زبیدہ بیچاری اتنی دکھی ہو رہی تھی کہ بھئی مجھے یہ دیوار نہیں ملی تو میں تو آج کاندے پر نہیں تھی زبیدہ صبح دوڑ دوڑ کر پہنچ گئی دیوار لینے کے لیے دیکھ رہی تھے تو دیکھیں نا یہ ساری یہ سارے مزے ہیں نا اکٹھے نماز پڑھنے کے یہ مزے ہیں یہ سارا اس پر بھی واقعی بالکل اللہ کا شکر ادا کرے تو آیت کو انڈرلائن کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی آج کیا کہہ رہے ہیں آیت انڈرلائن کرے بڑی پیاری آیت ہے کہ کیا کہا جارہاں دوبارہ پڑھتی ہوں آیت کہ اور اللہ سبحانہ وتعالی اور کسی عذر کے بغیر پیچھے بیٹھ رہ جانے والے مومن مومن وہ بھی ہیں سن وہ بھی رہے ہیں مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے جو یہاں آئے گا تھوڑا سے بھی دور سے آئے گا اسے پیسہ بھی لگانا پڑے گا ظاہرہ کسی سواری پر ہی آئے گا تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اللہ کے لیے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں ان پر مرتبے میں فضیلت دے دی اللہ نے آپ کو اس وقت کیا فضیلت دی ہوئی ہے جو یہاں پر ہیں ان سے اس وقت آپ انچے درجے پر ہیں چاہے وہ جتنا مرضی بیٹھ کر جیسے مرضی الارٹ ہو کر پڑھ رہے ہوں کلاس میں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا گھر میں بیٹھ رہنے والے اور باہر نکلنے والے دونوں برابر ہو نہیں سکتے کیونکہ ان سے زیادہ تکلیف لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کمفرٹ زون میں ہیں تو اس پر بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ دیکھ رہے ہیں پڑھا تو ہم دونوں کو ایک ہی جیسا رہے ہیں وہی آواز ہے وہی سب کچھ ہے سب کچھ ان کے پاس بھی ویسے ہی جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف آپ کا بستر سے نکلنا آپ کا اللہ کی خاطر ہجرت کرنا آپ ہجرت کر کے آئے نا اپنے گھر سے آپ کا اللہ کی خاطر ہجرت کرنا آپ کا یہ ٹینشن نہ لینا کہ میرے پیچھے میرے گھر کا کیا حال ہو جائے گا وہ اللہ ہے نا اوپر اور پھر آپ کا صرف اور صرف اپنی آخرت کو بہترین بنانے کے لیے اور قرآن سننے کے لیے نکلنا میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے گا اور کیا لالچ ہے آپ کو یہاں پر کوئی لالچ ہے کسی کو اور ہمیں کیا لالچ ہو سکتی ہے ہماری لالچ صرف یہ ہے کہ یہ کلام پاک ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں آپ کا رائی کے دانے کے برابر کیا وہ عمل بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کبھی بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے قبول کر کے کتنی پیاری آیت یہاں پر لے آئے دل پر کوئی نہ لے ایسا نا آن لائن والے جو ہیں وہ پھر بعد میں کہے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا دل پر نہ لے ہم نہیں کہہ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پھر آگے دیکھیں آگے خوش ہو جائیں یہاں جتنے بیٹھے ان سب کی چہروں پر ہسی ہونی چاہیے الحمدللہ زور سے نہیں ہسے لیکن چہریں مسکراتے ہونے چاہیے کیسے دیکھیں پڑھ لیتے ہیں آیات دراجاتم منہو و مقفرتم و رحمتن و کان اللہ غفور الرحیم اور پھر ان کے لیے کیا ہے اللہ کی طرف سے درجے ہیں گھر میں بیٹھنے والے باہر نکلنے والے دونوں کے درجے علیدہ ہیں اور پھر کیا ہے بکشش ہے اور کیا ہے رحمت ہے بولتے جائیں سازر اور اللہ تعالی بہت بکشنے والا اور نہایت رحم والا ہے اور جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں میں ظلم کرتے رہے جان بوجھ کر سب کچھ تھا میرے پاس تو ٹائم نہیں اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہو تو فرشتے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم تو زمین میں کمزور تھے اور سب سے پہلے تو عورت بڑی معصوم بن جاتی ہے بڑی معصوم بن جاتی ہے وہ میرا شوہر جو تھا نا وہ نہیں مجھے نکلنے دیتا تھا جیسے ابھی انہوں نے پیچھے کیا بات کی کہ بھئی شوہر میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور بیوی بھی جانا چاہتی ہے لیکن جو سارے ہیں پیچھے وہ بس یہی اس کے ذہن میں ہے کہ یہ مجھے اجازت نہیں دے گا آپ پوچھ کر تو دیکھیں میں یہ مانتی ہی نہیں ہوں کہ قرآن کے لیے کوئی اجازت نہ دے اور اگر نہیں دے رہا تو آن لائن سہولت تو موجود ہے ہم اس کو بھی ٹچ نہیں کرتے تو عورتیں ہم بڑی معصوم بن جاتی ہے آپ دیکھیں جس وقت ہم اس کلام پاک کو نہیں پڑتے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں نماز نہ پڑے ہم کافر ہو جاتے وہ پکے والے نہیں ہوتے مینز ہم اس ایمان سے کفر میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ جو پکا کافر ہوتے ہیں آپ اس کو وہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ نماز پڑھ لے گا تو پھر ایمان میں آ جائے گا اسی طرح قرآن پڑھنا فرض ہے کے نہیں یہ فرض ہے ٹھیک ہے یہ فرض ہے آپ نہیں پڑھتے تو آپ کفر میں نہیں آئیں گے آپ کو تو گواہی دینے والوں میں سے نکال دیا جائے گا آپ کو تو قیامت کے دن اٹھا کر دوسری امتوں میں ڈال دیا جائے گا کیوں نہیں پڑھا تھا آپ نے یہ آج تو آپ گواہی دینے والوں میں شامل نہیں ہیں تو جب اس میں ہم نے کفر کیا تو کہاں ہمیں معصوم بننے کے لئے اللہ چھوڑیں گے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور فرشتے پوچھتے ہیں فرشتے آ کر پوچھتے کس سال میں تھے تم وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بڑے ایک ہمزور تھے تب فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر ازان کی آواز بھی نہیں آتی تو بھئی ہجرت کر جائیں اللہ کی خاطر کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کچھ نہیں دیں گے چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہاں نم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو اپنے میں کہتی ہوں ہم اپنے تمام رشتے داروں کو جو ملک سے باہر ہیں زیادہ تار دار انہی سے لگتا ہے اور بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کو ہم نے اپنی جنت بنا کر ہم وہاں بیٹھے ہیں نہ وہاں پر ازان کی آواز ہوتی ہے نہ وہاں پر ان بچاروں کو کوئی تراوی کوئی عید کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کو ملتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آج بڑی زبردست آئیت دے دی کہ مرتے وقت پھر ہم پوچھیں گے کس سال میں تھے اور کیا تم وہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے اگر آپ کو یہ سب کچھ نہیں مل رہا اور بعض لوگ ایسے ہی ملکوں میں اتنا زبردست انہوں نے قرآن پاک پڑا ہوتا ہے کیا تراوی ہوتی ہے کیا سب کچھ ہوتا ہے انہوں نے اپنے لیے وہاں پر بھی بندوبست کیا ہوتا ہے پاکستان میں رہنے والے ان کو جو ہے نا وہ بے وکوک کہہ رہے ہوتے حالانکہ وہ باہر سے آئے ہوتے ان کا آپ پردہ دیکھیں ان کا آپ بات کرنے کا طریقہ دیکھیں ان کا آپ قرآن سنانا دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے اور اگر آپ کہیں ملک سے باہر جا رہے ہیں یا کوئی جا رہا ہے تو اس کو ضرور بتائیں ہجرت کس لیے کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوشش کرو کہ اتنا سیکھ کر جاؤ کہ وہاں پر کسی کو پیغام ضرور پہنچا دو گے تو آج کی آیت یہ بہت ڈرا دینے والی آیت تھی کہ فرشتے کہیں گے زمین بہت بڑی تھی تو میں حجرت کر جانا چاہیے تھا نگر وہ مرد اور عورتیں اور وہ بچے جو واقعی بے بس ہوں بے بس بنے نہ ہوں واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ کوئی راستہ نہیں پاتے اس لیے ان لوگوں کے بارے میں امید ہے یہ نہیں کہا کہ بخش دی جائے گا امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت بخشنے والا ہے اور جو شخص اللہ کی راہ میں حجرت کرے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے اوپر لے اور خوش ہوتے جائیں چہرہ خوش رکھیں اپنا اس وقت اللہ کو ہماری چمکتے چہرے نظر آنے چاہیے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں حجرت کرے وہ زمین میں پلاہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بہت گنجائش پائے گا آپ صرف بول کر تو دیکھیں دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ رسول کی طرف حجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے سبحان اللہ آپ لوگ یہاں کس لیے آئے ہیں اللہ رسول کی طرف حجرت کے لیے آئے ہیں تو گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا سبحان اللہ اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا اور اللہ نہایت بکشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے تو بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ واجب کچھ نہیں ہوتا واجب کا مطلب فرضی ہے واجب پر وہی سزا ملتی ہے جو فرض پر ہے اگر آپ نے واجب نہ پڑا تو آپ کو اس کی قضا بھی دینی ہوتی ہے تو بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ترمنالوجی ہے جسے حدیث میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ واجب تو علماء کہتے ہیں واجب کا مطلب فرضی ہے اگر ہمیں یہاں آتے ہوئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ آپ سب کو جیتا رکھے ہم سب کے سمیت میں اس دن بھی کہہ رہی تھی یا اللہ جی اگر برکتوں والی زندگی دے اور ایسی زندگی جس میں ہم مرتے دم تک آپ کے راہ میں بھاگنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی تو اگر خدا نہ خواستہ ہمیں راستے میں ایک سوئی بھی لگ جاتی ہے ایک چونٹی سے بھی ہمیں تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کا بھی عجر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اوپر واجب کر لیا واجب ہے تو خوش نہیں ہو جانا چاہیے ٹھیک کے رہی تو خوش ہو جائے نا آپ سب لوگ مجھے نہیں سمجھ لگتی قرآن کی کلاس میں ہم اپنا چہرہ اتنا ایسا کیوں رکھتے ہیں کہ نہایت ہم غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کی کلاس میں ہمیں خوش خوش ہونا چاہیے اور فریش فریش ہونا چاہیے اور ہمیشہ فریش رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی جب دوبتے ہیں تو پھر چہرہ غصے والا ہو جاتا ہے سنجیدہ ہو جاتے ہیں سوچنے میں لگ جاتے ہیں چلے ٹھیک ہے جب ایسی آیتیں آیا کریں بڑا خوش رہا کریں بڑا خوش ہوا کریں اتنا خوش ہوا کریں کہ میرے خدا نے اپنے اوپر فرض کرنیا اس بات کو کہ ہمیں وہ عجر دیں گے انشاءاللہ تعالی اور ضرور ملے گا ہمیں عجر اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو قصر نماز کی یہاں پر اجازت دی جاری ہے اور تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مومنوں کے درمیان ہو پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو اور پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑی وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ ساتھ لے لے اور اپنے ہتھیار لگا لے کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سمان کی طرف سے ذرا بھی غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یک بارگی دھوا بول دے اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو تو تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ دو اور اپنا بچاؤ ساتھ لے لو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے تو جب بھی جنگ میں آپ اگر نماز پڑھتے ہیں جنگ کی جو نماز ہے وہ سب سے مختلف ہے قصر ہوتی ہے دو رکت ہوتی ہے لیکن دو رکت کون پڑھتا ہے امام کی دو رکت ہوتی ہے اور جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں ان میں سے دو گروہ بنیں گے ایک گروہ انہی سارے ہتھیاروں کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوگا وہ پیچھے کھڑا ہو جائے گا اور وہ چاروں طرف نظر رکھے گا ایسا نہ ہو کہ نماز کی حالت میں آپ دیکھیں نماز میں آپ جیسے بھی آپ نے کہا آپ قرآن میں ڈوب جاتے ہیں اور صحابہ وغیرہ یہ سب تو نماز میں ڈوب جاتے تھے تو ایسا نہ ہو کہ تم نماز پڑھے ہو تم اللہ کی طرف ہو اور پیچھے سے دشمن ایک ہی مرتبہ میں آکے تمہارے پر حملہ کر دے یقین جانے اگر میں آپ کو اس وقت کہوں نہ میں صرف آپ کو یہ احساس دلا رہی ہوں کہ ہم جو اتنی بڑی بڑی زبانیں کھول دیتے ہیں نا خالی جو ہماری جو کوئی بھی ہماری حفاظت کرنے والا پوچھ والا ہو گیا یا کوئی بھی جو کوئی بھی حفاظت کر رہا ہے سرحدوں کی حفاظت ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں پھر اس بات میں نہیں جاتی یقین جانے آپ کو میں اگر کہوں نہ دوپہر میں کہ دو انٹے اٹھا کر آج نماز پڑھو میں دیکھتی ہوں آپ کتنی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کو پتے ہیں ان کی تو نماز کے لیے بھی اور ہمارے ہاں یہی نماز پڑھی جاتی ہے ہمارے جو آرمی وغیرہ میں جو پڑھتے ہیں یہ اسی طرح پھر جب وہ سرحدوں وغیرہ پر ہوتے ہیں اور سب جگہ ہوتے ہیں پھر وہ یہی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے جنگ میں بھی ایسی نماز ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ مردوں کے اوپر یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک فرض رکھا ہوئے اور ہم لادلیاں اللہ تعالیٰ کی لادلیاں یہاں پر تو خوش ہونے کا تو مقام ہے وہ مجھے اس پر بڑی حصی آتی ہے ہر دوسرا بندہ بابا کی پرییاں وہ میرے بچے بڑا مذاہ اڑاتے ہیں یہ کام کیوں نہیں ہوا یہ مجھے میں کچن میں ہونے کہے گا وہ بابا کی پری نے یہ کام نہیں کیا تو اس پر مجھے بڑی حصی آتی ہے ہر لڑکی بابا کی پری ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ اب مجھے توتوں کا پتہ نہیں تھا یہ آنٹی نے اب نئی بات بتائی کہ بیٹے توتے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہیں کہ نہیں ہم اللہ کی لادلیاں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہمارے اوپر بھی یہ جہاد فرض کر دیتے تو بس آپ کو تو میں دو انٹے کہہ رہی ہوں میں اس دن دیکھ رہی تھی میرا بیٹا مجھے دکھا رہا تھا کہتا ہے کہ جب آپ جم بھی جاتے ہیں تو جم میں جو پنک کلر کے ڈمبل ہوتے ہیں تو وہ خواتین کے ہوتے ہیں تو جو بلیک کلر کے ہوتے ہیں وہ مردوں کے ہوتے ہیں میں نے کہا وہ کیوں کہتا ہے جو پنک ہوتے ہیں ان کا وزن ایک ایک پاؤ بھی نہیں ہوتا اور جو بلیک ہوتے ہیں ان کا وزن پانچ پانچ کلو بھی ہوتا ہے مرد وہ بھی اٹھاتے ہیں تو پنک جو ہوتے ہیں جب کبھی جم کا وزیٹ کریں تو جو پنک ڈمبل ہے وہ اٹھانا ہے بلیک نہیں اٹھانا بلیک بہت بھاری ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم تو وہ اگر ایک سرسائزے کریں تو ہم تو وہ ڈمبل بھی نہیں اٹھا سکتے اللہ یہ کہ نماز میں ہتھیار اٹھانا ہے اور اتنا بھاری بھاری ہتھیار اٹھانا ہے اور پھر جو امام ہیں وہ دو رکعت نمازیں نفل جو ہے دو رکعت نماز جو ہوگی سوری نفل نہیں دو رکعت نماز قصر وہ جو ہے اس کو پڑھانے کی وہ نیت کریں گے ایک گروہ پیچھے رہے گا امام کے جو باجماعت نماز پڑھے گا ایک گروہ پیچھے جا کر کھڑا ہوگا جو ان سب کی افاظت کرے گا ایک رکعت جب پوری ہو جائے گی اور یہ سجدے سے اٹھ کر جب کھڑے ہوں گے تو یہ اسی طرح ڈسپلن سے یہ پیچھے چلے جائیں گے اور امام اتنی دیر تک آگے کھڑے رہیں گے جب تک کہ یہ چینج نہیں ہوں گے آپس میں تو یہ پیچھے چلے جائیں گے اور جو پیچھے والا گروہ ہوگا وہ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اسی طرح ڈسپلن سے امام کے پیچھے سب بنا لیں گے اور جب دوسرا گروہ پورے کا پورا امام کے پیچھے آ جائے گا پھر امام دوسری رکعت پڑھائیں گے اور اس کے بعد دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اس بات کو سب نوٹ کر لیں کہ جب مرد جنگ کی حالت میں ہو موت سر پر ہو تب وہ باجمات نماز نہیں چھوڑ دی سکتا تو ان مردوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو نماز پڑھتے ہی گھر میں نہیں پڑھنا پڑھنا اور چیز ہے جو پڑھتے ہی گھر پر ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں ہمارے مسجد بہت دور ہے آپ اپنے کاموں کے لیے کتنے مسجد سے گاڑیاں نکالتے ہیں اور دن میں دس بار اگر آپ کو اپنے کام کے لیے گاڑی نکالنی پڑے نا آپ دس بار نکالتے ہیں موت سائیکل ہے موت سائیکل نکالتے ہیں آپ کو مسجد دور پڑھتی ہے آپ کے پاس نہیں ہے اتنی ستا ایک چھوٹی سی سائیکل لے لے نہیں ہے کوشش کریں آخری حد تک جنگ کی حالت میں آپ کی نماز جو ہے وہ باجمات ہے تو پھر گھر میں آپ کی نماز امن کی حالت میں کیسے ہو سکتی ہے اور آپ دیکھیں آپ تو میرے خیال میں ایسی کوئی مجبوریاں ہی نہیں ہیں آپ کے تو قدم قدم پر مسجد بنی ہوئی ہے ہر دوسرے قدم پر آپ کے مسجد ہے تو مسجد میں نمازوں کا احتمام بھی ضرور ہونا چاہیے اور یہ بات ہم کیوں بول رہے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو مسجدوں میں جانے والا بنا دینا چاہیے انشاءاللہ اللہ ہمیں تفیق دے کہ ہم انہیں مسجدوں میں بھیجنے والی بہترین ماہوں میں شامل ہو جائیں بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا پھر جب تم نماز ادا کر چکو غور سے سن لیجے نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو جنگ ہے سر پر جو ہے وہ موت رکس کر رہی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کرو تو آج کل تو ہمیں ذکر اذکار اور بھی زیادہ کرتے رہنا چاہیے پھر جب تمہیں اتمنان ہو جائے تو پوری نماز پڑو اپنی جگہ پر پہنچ گئے کسر ختم ہو گئی تو پوری نماز پڑو اور بے شک مومنوں پر مکررہ وقتوں میں نماز فرض ہے اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں دشمن کو یہ رام سے آکے آپ کو مار جاتا ہے وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو اور تم اللہ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ اس کی امید نہیں رکھتے تو مسلمانوں کو کیا امید ہوتی ہے یا غازی یا شہید اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں اور اللہ سے بخشش مانگیں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا اور گنے گار ہو وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے اور اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں اور جو کوئی بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہیں ہاں تم لوگوں نے یہاں دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی طرف سے کون جھگڑے گا یا وہاں کون ان کا وکیل ہوگا اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے آئے آج ہم سب بخشش مانگ لیتے ہیں یا اللہ جی ہم سب کو معاف فرما دیں یا اللہ جی ہم پر رحم فرما دیں یا اللہ جی ہمارے لیے آپ بخشنے والے ہو جائیں یا اللہ جی اب ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرنے والے ہو جائیں آمین یا رب العالمین تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا تو کیا کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگ لو بس صرف اتنا کہا جا رہا ہے ہو گیا ظلم ہو گیا کوئی بات نہیں معافی مانگ لو اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو بے شک اس کی کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرتا ہے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دیتا ہے یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کتنا کتنا بڑا یہ ایک کام ہو رہا ہے اور وہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے تو ایسا کر کے وہ ایک بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے چلے آپ کو آج کے لیے ایک اور آیت دے دیتی ہوں جا کر بچوں کو بتا دیں آیت انڈرلائن کریں سارے اور جا کر بچوں کو بتا دیں بچے یہ کام بڑا کرتے ہیں کسی سے کچھ ٹوٹ جائے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو تو فوراں کہہ دیں گے جھوٹ بول دیں گے ہم نے نہیں کیا ہم نے نہیں کیا اس نے کیا اور بچارہ چھوٹا بہن بھائی مار بھی کھا رہا ہوگا تب تب چھپ رہیں گے اور پھر بعد میں جا کے ماں بچاری کو پتا چلتا ہے کہ نہیں اس کا فصور نہیں تھا اس کا فصور تھا تو اس میں میرے خیال میں ہم ماں کو بھی تھوڑا سا نرم ہونا چاہیے زیادہ تر بچے ہماری وجہ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ہم اتنے سخت ہو جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے مار ہی کھانی ہے تو وہ کہتے ہیں مار سے بہتر ہے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں اور جھوٹ میں پھر فائدہ ہی ہو جاتا ہے وہ مار سے بچ جاتے ہیں تو ہم ماں کو اپنے بچوں کی صحیح طرح سے تربیت کرنی نہیں آئی صحابیات کے بارے میں دیکھیں کہ جس وقت میں پڑی تھی یہ دس محرم کے روزے کے بارے میں تو صحابیات اپنے دودھ پیتے بچوں کو دودھ نہیں دیتی تھی اور بچے رو رو کے چھپ کر جاتے تھے اور پھر اس میں حضرت ربیہ بن ماعوس سے یہ روایت ملتی ہے وہ کہتی ہے جب ہمارے بچے بہت روتے تھے دودھ پیتے بچے کو پتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے لیکن صحابیات تقویٰ کے کتے قریب کل یہ پرسو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بہت چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے تو میں ہم کو یہی کہہ رہی تھی لیں جی آپ کے پاس تو حدیث آ رہی ہے دودھ پیتے بچوں کو اور وہ کہتی ہے جب بچے زیادہ روتے تھے تو ہم اون کے بنے ہوئے کھلونے ان بچوں کو بہلنے کے لیے دے دیتے تھے کہ دس محرم کا روزہ کیونکہ جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو دس محرم کا روزہ جو تھا وہ ضرور رکھا جاتا تھا فرائز کی درجے پر رکھا جاتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو وہ ایک روزہ صحابیات بھی رکھوایا کرتی تھی اتنا زیادہ اپنے بچوں کے لیے وہ حریص ہوتی تھی تو آپ دیکھیں کیا انہوں نے اچھی تربیت نہیں کی انہوں نے اچھی تربیت کی تب ہی تو محمد بن قاسم سولہ سال کی عمر میں جو ہے وہ آ کر پورا یہ علاقہ فتح کر جاتا ہے اور ہمارا سولہ سال کا جو بچہ ہے اب تو اور بھی ہم نے برا حال کر دیا ہم ماں کے دل اتنے نرم ہوگے ہمارا پچیس سال کا بچہ اٹھائیس سال کا بچہ تیس سال کا بچہ میں بچہ کیوں کہہ رہی ہوں ہم نے اس کو نا وہ چو چو کر کے روٹی کھانی ہے تمہارے کپڑے سری کر دوں تمہارے جوتے پالش کر دوں ماں نہیں ہے ماں نے اپنے آپ کو خود نوکرانی بنا کے رکھا ہوئے اللڑکوں کو کیا کہنا ماں تو بیٹیوں کی بھی نوکرانیاں بنی ہوئی ہیں اتنی بڑی بڑی بچیاں نہیں نہیں میں تمہیں ناشتہ بنا کے دوں گی میں تمہیں ہائے میری بچی کو تو انڈا بھی اُبالنا نہیں آتا تو یہ ہے نا ہم سب کی یہ ہماری تربیت ہے تو آپ دیکھیں کہ بیس سال بائیس سال پچیس سال جس میں ان کو اپنی زندگیاں بنانی چاہیے تھیں یہ ہی عمر تھی آپ ہمارے بڑوں کو دیکھ لیں اگر ہم اپنے شہروں کو دیکھیں یا اپنے والد کو دیکھیں تو ہم آپ کبھی بھی اپنے والد وغیرہ سے پوچھیں کہ آپ کے والد جو تھے وہ ایٹھ کلاس میں سکس کلاس میں پائیو کلاس میں اتنی چھوٹی ایڈ میں وہ کمانے نکل گئے ہوئے تھے تھوڑا سا پیچھے جائے نا اور آپ دیکھیں انہوں نے پروپٹیز بھی بنائی انہوں نے سب کچھ کیا ہمارے لیے بھی انہوں نے سب کچھ چھوڑا ایسے ہی ہے نا لیکن آج کل کا بچہ جو اس کے کمانے کی ایج ہوتی ہے یہی سولہ سال ہو گئے یہی تیس سال یہ مین ایج ہوتی ہے کمانے کی پھر اس کے بعد تو بندہ بیٹھ کر کھاتا ہے اس کے بعد تو آج کل کے زمانے میں تو ہڈیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں ہم نے اس میں اس کو بچہ بنا کے رکھا ہوا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے تربیت کا ہے ہم بچوں کی تربیت ہی اچھی نہیں کر سکے تو اللہ کرے کہ آج ہم یہ آیت اپنے بچوں کو سنائیں اور ہم بھی تھوڑے نرم ہو جائیں ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں گلاس ہم سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں کچن میں چیزیں ہم سے بھی بکھر جاتی ہیں سمجھانا ہمارا فرض ہے مارنا ہمارا فرض نہیں ہے کہ اگر ہم مارے تو وہ بچہ جو ہے پھر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے تو آیت انڈرلائن کریں آج ہم سب نے بچوں کو بتانا ہے کہ دیکھو کوئی کام آپ نے کیا ہے اور آپ نے آکے مجھے بتا دینا ہے یہ کام آپ نے کسی اور کے اوپر نہیں ڈالنا اگر آپ نے کسی اور کے اوپر ڈالا دو گناہ دو اللہ تعالیٰ نے سزائے لی ہیں پہلی سزا کیا ہے کہ بڑے بہتان کا گناہ لے گا سورة النور میں کہ جو شک بہتان لگاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اسے اسی کوڑے مارو ذرا یہ گناہ بتا دیجئے میں اسی لئے یہاں پر کھول کر بتا رہی ہوں نمبر بہتان کا گناہ کہ بہتان لگایا اور نمبر دو اسم مبینہ بہت بڑے گناہ کا جو ہے وہاں پر جا کر پھر یہ ملے گا تو بچوں کو آج کھول کر ہم نے ضرور بتانا ہے بچوں کو ہی بتا سکتے ہیں بڑوں کے پر اگر ہمارا زور نہیں چلتا تو اور کچھ نہیں تو ایک آیت ہم بچوں تک آج ضرور پہنچا دیں اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے گناہوں نے یقیناً ارادہ ہی کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دے اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکاتے اور وہ آپ کو ذرا کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے سبحان اللہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کتنا کچھ سیکھ جاتے ہیں جو ہم نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے سبحان اللہ یاللہ جی ہمیں اسی طرح زیادہ فضل والے لوگوں میں ہی شامل رکھنا اور یاللہ جی اسی طرح ہم پر اپنے فضل کی بارش کرتے رہنا اور یاللہ جی اسی طرح ہمیں فضیلت والے لوگوں میں رکھنا یاللہ جی میں بھی فضیلت عطا فرمانا یا نا جی حشر میں بھی فضیلت عطا فرمانا یا اللہ جی جنتوں میں بھی فضیلت عطا فرمانا اور یا اللہ جی بہترین لوگوں میں شامل فرما دینا اور ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر جو شد صدقے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے تو یہ ایک اچھی بات ہے تو آج کل تمہیں کہتی سرگوشی نہ کریں وائس میسج کر دیں اور صرف اتنا کہہ دیا کریں کہ میری بائی سن لے اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے بہت جلد بہت بڑا عجر دیں گے سبحان اللہ چھوٹی سے بھی چیز خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑا عجر دیں گے اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آجا ہے واضح شکل میں ہدایت آئی ہوئی ہے آپ کے پاس کونسی ہے قرآن ہر طرح سے چاہے سلائیڈز کی شکل میں آپ دیکھ لیں چاہے تجویز میں آپ دیکھ لیں چاہے تفسیر میں دیکھ لیں میں کہتی ہوں اس وقت جتنے دورے قرآن ہو رہے ہیں نا آپ اگر پاکستان کا دیکھیں کتنے بڑے بڑے ٹیچر اساتذات سب لوگ اور آن لائن آپ کو ایسی سہولت موجود ہے سب جو ہے وہ لائف جا رہے ہم چھوٹے سے بندے جو ہے وہ لائف جا رہے ہیں تو پھر بڑے بڑوں کا کیا کہنا کہ کہاں کہاں تب وہ لوگ جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ علم جو ہے وہ اب ہر طرف پھیلتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس علم سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیں آمین یا رب العالمین اور جو کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کے ایک گروہ نے یقینہ نرادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکائے اور اپنے سوا کسی کو نہیں بہکاتے صرف آپ ہی کو نقصان اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ نے آپ پر یہ کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے اور ان کی اکثر خفیہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر جو شخصت کے یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے تو یہ اچھی بات ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا عجر دیں گے اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیر بھی کرے تو ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہے اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا آپ لوگوں نے آج ماشاءاللہ سے دوسرا روزہ ہے آپ لوگوں نے بغیر سیری کے رکھا ہوئے دیکھیں سب سیری کیے نا اور آپ بھی لوگوں نے بنائی ہے نا ہم سب نے مل کر ہی بنائی نا گھر میں اپنے سیرییں بنانے والا کون تھا خود آپ ہی تھے نا کیا آپ قرآن پڑھنے آئے آپ کی افتاریوں میں کوئی کمی ہوئی ہے وہی آپ کے دستر خان بھی بھرے ہوئے تھے الحمدللہ سارے کام آپ کے ہو گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور اگر ہم چلے جائیں گے ہمارے گھر کے کام رہ جائیں گے یا ہماری سہریاں رہ جائیں گے یا ہماری افتاریاں رہ جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کتنی درادینی والی آیت دے دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تم کہہ رہے ہو نا تمہارا کام اللہ سے زیادہ ضروری ہے تو آ پھر میں تمہیں اس میں الجھا کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ لیں اگر آپ کا کام رات تک ختم نہیں ہوتا نا آپ اگر آپ تو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہماری یہاں بہت سارے لوگ دورہ قرآن بھی کرے اور ما شاء اللہ وہ رات میں تراوی میں بھی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ این افتار کے فوراں بعد کام سمیٹ کر آپ ما شاء اللہ تراوی کے لیے بھی آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کام راتوں تک بھی ختم نہیں کرتے ہے کیونکہ اللہ بڑھتے جاتے ہیں ان کاموں میں برکت ہوتی جاتی ہے آپ کے وقت میں برکت ہوتی جاتی ہے ان کے کاموں میں برکتیں ہوتی چلی جاتی ہیں کیوں جو قرآن نہیں پڑتا قرآن نہیں سنتا اس کے لیے وقت نہیں نکالتا نہ زندگیوں میں برکت نہ آپ کے جو ہے وہ کھانوں میں برکت نہ کسی اور چیز میں برکت نہ اولاد میں برکت آپ دیکھتے ہیں نہ پیسوں میں برکت دیکھتے ہیں صرف یہ کلام پاک کو اچھی طرح پڑھ لیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بہترین برکتوں سے نوازتا اور آج کی آیت تو بڑی راہ دینے والی ہے کہ جو ٹیڑا چلنا چاہتا ہے چلے پھر اللہ تعالی بھی ادھر ہی چلانا شروع کر دیں گے ادھر سے ہی آزمائیں گے اور بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز نہیں بکشتا اور اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوائے جس سے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے یا اللہ جی اگر کوئی شرک ہمارے سامنے آئے تو ہمیں اس کا علم دے دینا اور یا اللہ جی ہمیں شرک کو دکھا دینا میرے پیارے اللہ جی اور یا اللہ جی ہمیں شرک کرنے والے لوگوں میں شاملہ فرمانا اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں دراصل وہ سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں اللہ نے اس پر لانت کی ہے اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا شیطان کیا کرتا ہے شیطان ہماری حلال کمائی میں سے ہمارا حصہ لے کر نکل اپنا حصہ لے کر نکل جاتا ہے اور میں انہیں گمراہ کروں گا انہیں امیدیں دلاؤں گا اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ جانوروں کے کان چیریں گے آگے جا کر ہم پڑھیں گے نا جو اونٹ وغیرہ یہ چھوڑ دیتے تھے کسی کے کان چیر دیتے تھے کبھی بکری کے بھی آپ نے چھرے ہوئے کان دیکھے ہوں گے یہ میں نے پشاور میں بھی یہاں پر بھی دیکھی ہے اس کے کان چھرے ہوئے تھے کیوں یہ کسی پیر صاحب کے نام پر چھرے ہوئے ہیں انہا لیلہی و انہا لہی راجعون اور میں انہیں حکم دوں تو وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کریں گے دوار سے سن لیں ہر وہ عورت اور سپیشلی اس میں علماء کہتے ہیں پلکنگ کرنے والی عورت پلکنگ پر تو پوری پوری حدیث موجود ہے پلکنگ پر تو پوری پوری حدیث موجود ہے اور پھر آپ دیکھیں یہ فرض کا درجہ آپ دیکھیں کہ اپنی ہم سرجری کر آ دیں میرا ناک ایسا ہو جائے میرے کان ایسے ہو جائے میرے ہونٹ ایسے ہو جائے اللہ اکبر آج کل وہ جو موٹے ہونٹوں کا آیا ہے جو ہم اس میں وہ فلر ڈلوا لیتے ہیں اللہ ماف کرے بتخوں کی طرح ہم مو بنا لیتے ہیں کیا ہم نے اپنا ہشر کیا ہے اور ہر دوسرا بندہ وہ کروانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے بھئی کیوں جو اللہ نے دیا اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو اچھے والے خوبصورت ہونٹ ہوتے ہیں اور ان میں جا کے فلر ڈلوا کر آ جاتی ہیں اور پھر چھے چھے مینے کے لیے ایسے موٹے موٹے ہونٹ لے کر بیٹھی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں جی یہ حسن کا تقاضہ ہے اننا لیلہ ایک وقت میں آپ دیکھیں وہ شائر تو پتلے پتلے ہونٹوں کی تعریف کرتا تھا تھا نو کوئی وقت اور آج کا جو وقت ہے وہ ہے کہ اتنے بھی موٹے کرلو نا کہ ایکسٹرا طرح کے موٹے اور پھر وہ دو مہینے دھائی مہینے تین مہینے یہ سب اللہ کی خلق میں ردو بدل کرنا ہے اللہ نے آپ کو جو بنایا ہے نا آپ بہت پیارے ہیں بہت خوبصورت بنایا ہے آپ کو مجھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے نا کہ یقین کیجئے اگر آپ کی شکل کا کوئی اور ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہ بناتے ہیں یہ ذہن میں رکھ لیں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے پیارے ہیں اور اپنی ہی شکل میں بہت پیارے ہیں آپ دیکھیں میں اُس دن مفتی صاحب سے میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو وائٹننگ انجیکشن ہے اتنے اتنے اچھے ٹھیک 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 بلیک بھی لوگ ہوتے ہیں اور وہ انجیکشن سے اس حد تک وائٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ مطلب جب شادیاں ہو رہی ہوتی ہے اسپیشلی دھلنے بہت لگواتی ہیں اسپیشلی آج کل ہم سب کو جو ہے نا یہ کریز لگا ہوا ہے سب کو کہ لاکھوں ہم لگا لے بس ہم سفید ہو جائے ہمیں اپنے رنگوں کا کوئی پروانی بس سفید ہونا ہمارے لیے بہت ہے تو اس میں بھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ وقتی طور پر سفید ہو جاتے اسی میں پھر آپ کی شادیاں ہو جاتی ہیں بعد میں آپ اپنے رنگ میں آتے کیونکہ ساری عمر تو آپ کو وہ انجیکشن نہیں ہوتے چھ ماہ آٹھ ماہ دس ماہ پھر آپ کو دوبارہ لگانے ہوتے ہیں پھر اتنا پیسہ تو انہوں نے کہا یہ بھی اللہ کی خلق میں رد و بدل ہے آپ نہیں کر سکتے جو پرمننٹلی جو کام کیے جارے ہیں پرمننٹ کام آپ نہیں کر سکتے جی بلکل بلکل ٹیٹو بناتے بلکل وہ بناتے اور اب تو آپ کو پتے ہیں مہندیاں ایسی آگئی ہوئی ہیں آپ کا ہفتہ ہفتہ وہ مہندی سے وہ آپ ٹیٹو بنا لیں وہ ہفتہ ہفتہ آپ کے ہاتھوں پر رہتا ہے پورا ایک ہفتہ مہندیاں آگئی ہوئی ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں جا کے لگائیں وہ آپ آن لائن منگوالیں اور وہ پلاسٹک کی ہوتا ہے اوپر اس کے اور بس وہ لگائیں اور ٹیٹو بنائیں اور پورا پورا ہفتہ جو ہے آپ کریں تو کیا ہے خلق میں رد و بدل اللہ سبحانہ وتعالی نے سختی سے منع کر دیا آپ دیکھیں اللہ سبح یہاں پر تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم جانوروں کے کان چیریں گے اللہ سبحانہ وتعالی کو وہ پسند نہیں آیا جانوروں کی خلق میں رد و بدل پسند نہیں آئی ilah یہ کہ انسان اپنی خلق میں رد و بدل کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو جو چیز پسند نہیں ہمیں بھی اس کام کو نہیں کرنا چاہئے اور یہ جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو وہ فرض کے درجے پر ہوتا ہے اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بناوٹ میں رد و بدل کریں یہ کون کہہ رہا ہے شیطان کہہ رہا ہے اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لے تو وہ یقیناً کھلے نقصان میں جا پڑا شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوا کچھ نہیں اور لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں پائیں گے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ہم جلد انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر کون قول و قرار میں سچا ہے انجام کا دار و مدار نہ تمہاری خواہشات پر ہے نہ اہل کتاب کی خواہشات پر ہم صرف خواہش کر کے جنت میں نہیں جا سکتے بلکہ جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائے گا جو کوئی نیک کام کرے گا ہاں وہ مرد ہو یا عورت غور سے سلے کسی کو بڑائی حاصل نہیں ہے جو نیک کام کرے گا مرد ہے عورت ہے بچہ ہے جبکہ وہ مومن ہو یہ بھی شرط ہے مومن ہونا ضروری ہے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے یا لب جی ہمیں بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور دین میں اس شخص سے زیادہ اچھا کون ہے اب یہ دیکھیں آیت کتنی پیاری ہے کہ سب سے اچھا شخص کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا جو حکم آیا وہ مان لیتا ہے وہ نیکی کرنے والا بھی ہو اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو صرف حق پرست تھا اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا تھا اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر اس چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے یہ عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دیجئے اللہ خود ہی ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے پھر لادلیاں آگئی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لادلیوں کا حکم بھی کئیسی اور کے ہاتھ سے نہیں بھیجوں گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خود حکم دوں گا ان کے بارے میں یہ اتنی لادلیاں ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ جی مجھے کہا دیا آپ کو جو عورت ہی بنایا ہے اس پر بھی میں کہتا ہوں قرآن پاک پڑھنے کے بعد جتنا پیار اللہ تعالیٰ پر آتا ہے اور اپنے عورت ہونے پر جتنا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے میں کہتا ہوں اس سے پہلے کبھی آپ کے دل میں ایسا نہیں ہوا ہوگا اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ یا اللہ جی ہمیں تو آپ دیکھیں کبھی مطلب ہم اپنے رشتوں میں ہی دیکھ لیتے انہوں نے اتنا پیار نہیں دیا آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں اپنے شہر کو دیکھ لیں اپنے پیرنٹس کو دیکھ لیں کبھی ان کی طرح سے آپ کو اتنا پیار نہیں ملا ہوگا جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آعیت کے بعد پھر آعیت جتنا پیار اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی ان لادلیوں کے بارے میں تو میں خود حکم دے رہا ہوں اور کتاب کی وہ آیتیں بھی جو یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنائی جا چکی ہیں کتنی بڑی بات کر دی گئی ہے کہ یتیم بچیوں کا کتنا زیادہ خیال رکھنا ہے جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے ہو تو یہاں پر کس کی بات کی جا رہی ہے یتیم لڑکیوں کی بات کی جا رہی ہے اور اللہ تی سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے تو لڑکے بچارے پھر کیا کہیں ہم بھی تو ہوئے تھے ہماری بھی تو کوئی بات کریں اللہ تعالیٰ ان کی بات کرتے ہیں لیکن لڑکیوں کے لیے خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ یتیم لڑکیوں کا بہت خیال رکھو اور جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو اور وہ کمزور بچوں کے بارے میں بھی تمہیں حکم دے رہا ہے چلیں جی مرد بھی خوش ہو رہے ہیں کہ بچوں کے بارے میں بھی حکم دیا جا رہا ہے اور یہ کہ تم یتیموں سے انصاف کرو لڑکیوں کے بارے میں لیتا سے بات کر دی اور آگے تمام کو بیچ میں لے لیا اب یتامہ آگے تمام یتیموں کی بات ہو گئی اور تم جو بھی نیکی کرو تو بے شک اللہ اس کا خوب علم رکھتا ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم اور زیادتی یا نظر انداز کی جانے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپ اس میں کسی طرح صلح کر لیں اور صلح ہی اچھی ہے اور انسانی نفس میں بخیلی رکھ دی گئی ہے اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں میاں بیوی کے تعلق پھر بیچ میں آگئے پیار محبت کے بعد کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے پیار سے ہمیں یہ سکھا دیا کہ دیکھو بعض دفعہ جیسے کل بھی ہم نے کیا بات کی کہ مرد کو اللہ تعالی نے طاقت میں زیادہ رکھا ہے اور عورت کی قوتیں اور طاقتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں جب وہ بچے پیدا کرتی ہیں جب وہ نسل کو آگے بڑھاتی ہے تو عورت کا نظام آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے تو ایسے میں اگر مرد کہیں اور انوالو ہونا چاہتا ہے کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے اور عورت یہ کہہ دے سبر ہی نہیں عورت یہ کہہ دے کہ نہیں جی میں تو نہیں کبھی بھی کرنے دوں گی اور یا عورت یہ کہہ دے کہ اگر تم نے کر لی تو میں بچے لے کر جا رہی ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ سبر بہت بہتر ہے اگر بچے لے کر بھی چلی جاؤ گی تو کیا کرو گی کسی اور مرد سے شادی کرو گی تو زیادہ حق دار کون ہے تمہارا اپنا ہی شہر ہے نا کہ تمہارا اپنا شہر تو تمہارے بچے بڑے آرام سے رکھ لے گا لیکن کوئی اور مرد آپ دیکھیں وہ پہلے تھے حضرت ابو بکر صدیق تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہو تھے وہ حضرت علی تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے وہ ان کے صحابہ تھے جو دوسرے جو کوئی فوت ہو جاتے تھے ان کے بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیتے تھے اور اچھی طرح رکھتے تھے ایسے مرد بڑے کم ملیں گے آپ دیکھ لیں مرد جتنا مرضی بھی بڑا ہو جوان عورت سے بھی اگر وہ شادی کرے گا تو وہ بچے کبھی بھی نہیں لے گا وہ ہمیشہ کہے گا بچے ماں کے پاس چھوڑ کر آو تو اللہ سبحانہ وآلہ صرف شادی کی بات نہیں اگر میاں بیوی میں کوئی بھی ایسی ناراضگی ہو رہی ہے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ وآلہ عورتوں کو کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں اپنے حق میں تھوڑی سی کمی بیشی کر لو اور ایک چیز ذہن میں رکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور آپ سب کے بھی دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے مرد کو جتنی محبت اپنی پہلی بیوی سے ہوتی ہے کبھی وہ دوسری تیسری چوتھی سے نہیں ہو سکتی یہ ذہن میں رکھیں وقتی طور پر وہ بھٹک سکے گا لیکن آئے گا وہ آپی کی طرفی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹھا ٹائم کتنی بیویاں تھیں کل بتایا میں نے نو یا گیارہ نو یا گیارہ لیکن جب وہ بکری زبا کرتے تھے تو گوشت کہاں بھیجا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیوں کو نو اور گیارہ بیویاں زندہ سامنے موجود ہیں اور جوان بیویاں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایج میں بڑی تھی دبل ایج میں تھی جی جی تو یاد کتنا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی تھی کہ میں اس بوڑی عورت سے میرے دل میں حسد آتا ہے بوڑی کیوں کہا تھا کہ جب وہ ایجٹ تھی تو دانت ان کے جو تھے وہ آگے نہیں تھے تو وہی مسورے ان کے سرخ ہو گئے تھے سارے پھر مسورے نظر آتے ہیں تو اس وجہ سے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان پوت ہوئی ہوئی بیوی سے حسد ہوتا تھا اور اتنی جوان اور چھوٹی بچی ٹھیک ہے تو ایک چیزیں میں رکھیں مرد کبھی بھی پہلی بیوی کی محبت نہیں بھول سکتا وہ اس کے دل میں ہمیشہ ہوتی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جوش میں نہ ہو ہمارے اندر نا دراصل جو ہم کھانا کھا رہے ہیں نا آج کل جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں ہم جو جنک کھا رہے ہیں میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں لوگ کہتے ہیں ہم جنک کھاتے ہیں میں انہوں کہا وہ جنک نہیں ہوتا وہ گند ہوتا ہے جنک کیا ہے جنک تو ہمارا فروٹ ہو گیا جنک فروٹ کس کو کہتے ہیں جو آپ کو پھٹا پھٹ میں اثر ہو جائے تو جنک تو ہمارا فروٹ ہو گیا آپ نے اس کو کھولا اور آپ نے اس کو کھا لیا آپ نے اس کو کٹا اور کھا لیا یہ جس کو آپ جنک کہہ رہے ہیں نا یہ گند ہے جو ہمارے سارے اندر سے ہمیں ختم کر دیتا ہے تو ہمارا کھانا ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے یہ کھانا ہمیں ایک دم جو ہے نا وہ ہائپر کر دیتا ہے ایک دم ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے یہ ہوتا کون ہے میں نے زندگی ایسے کر دی اور سب کچھ کر کے اور پھر بچوں کو پکڑا اور گئے اور پھر جب بات ختم ہو جاتی ہے پھر عورت ساری عمر پ ہشتاتی رہتی ہے کہ کاش کہ میں اس وہ غصے میں نہ آئی ہوتی یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو غصے کے وقت اللہ سبحانہ وتعالی آج کی آیت بے شک انڈرلائن کریں اور اپنے لیے لکھ کر رکھیں کہ جب غصہ آئے مرد کو غصہ آ رہا ہے یا اتنی بڑی بات بھی ہو رہی ہے غشاتی تک پر بھی جا رہا ہے تو عورت کیا کرے اپنے حقوق میں اگر تھوڑی سی کمی بیشی کر کے عورت اگر تھوڑا سا صبر کر لیتی ہے تو اس صبر کا عجر بھی اللہ اسے بہ ہوتا اچھا دے گا دنیا میں بچے اپنے شوہر کے سامنے رہیں گے اپنے باپ کے سائے میں رہیں گے اور عورت کے اوپر جو مرد کا وہ سایا ہے بعد میں آپ یقین جانے میں آپ کو کیونکہ جو شادی وغیرہ کا جو ہوتا ہے مارد جو سارا یہ سلسلہ چل رہا ہے یقین جانے مرد کبھی بھی بچوں والی عورت سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا خود چاہے جتنی بڑی عمر کا ہو جیسے مرضی ایج کا ہو وہ کبھی بھی آپ کو یہ آپ کے بچوں آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کو قبول نہیں کر تو کیا کریں گی پھر جائیں گی بچے ایک جگہ رولتے رہیں گے کون پا لے گا آپ کے بچے ماں سے زیادہ بچوں کے لیے کون جو ہے وہ زیادہ اپنا دل دکھا سکتا ہے کون پا لے گا مامو نانی چاچی اور اگر باپ نے بچے لے لیے پھر آپ پس کی چپ کلش ہو جائے گی کچھ بچے باپ کھینچے گا کچھ بچے ماں کھینچے گی تھوڑے عرصے پہلے ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی سکول ٹیچر ہیں تو وہ مجھے کہتی ہے کہ ات آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ نہایتی کوئی بوڑی ترین خاتون ہے تو میں انہوں نے کہا کیوں اس لیے کہ ہزبنٹ سے ہو گئی الیدگی ہزبنٹ نے دوسری شادی کی الیدگی ہو گئی اور جس وقت یہ نکل کر آ رہی تھی تو تین بچے تھے ایک بیٹی اور دو بیٹے تو میاں نے چھوڑی رکھ کر بڑے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس کو یا قتل کر دوں گا تمہارے ساتھ تو نہیں جانے دوں گا اور دوسرے دو بھی لے لوں گا اب وہ کہہ رہی ہے پچھلے سات سات سال ہو گئے ہیں سات سال میں نے آپ کو کل پرسو بھی کہا نا دالتے کیا کرتی ہیں آپ کو ڈیڑ پر ڈیڑ دیتی رہتی ہیں تو کیا کر لیں گے آپ تو کہتی ہے سات سال ہو گئے ہیں اس کو اور وہ بچے کی کسٹڈی کے لیے تڑپ رہی ہے اس کو بچہ دکھاتے بھی نہیں ہے اور وہ کہتی ہے وہ بچے کے اس ایک بچے کے غم میں وہ ایسے ہو گئی ہے جیسے بڑی امہ ہوتی ہے اور ہے عورت یاگ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو میں اگر آپ جہاں ہم جتنی بھی مائیں بیٹھی ہوئی ہیں جو ہمائیں ہیں میں ان سے کہوں کہ آپ کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے آپ کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دے ایک آٹھ دس سال کے لیے کہیں پر میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ کا ہشر کیا ہو جائے گا آپ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتی حالانکہ دوسری طرف اس کا باپ ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا نہیں میں یہاں پر رکھ کر اسی لیے بول رہی ہوں کہ دیکھیں اگر کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے اگر کوئی کسی مسیبت سے باہر آ جاتا ہے ان آیتوں سے تو ہمارا تھوڑا وقت دے دینا ان آیتوں کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے تو پھر کیا ہے آج کی آیت دوبارہ سن لیں میں نے اتنا جو بولا آیت کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم زیادتی یا نظرانداز کیے جانے کا اندیشہ اور نظرانداز کیسے ہوگی وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں اور صلح ہی اچھی ہے مشورہ کون دے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ صلح ہی اچھی ہے اور انسانی نفس میں بخیلی رکھی گئی اور عورت سب مان لیتی ہے دوسری عورت نہیں مانتی اور اگر تم احسان کرو اور پرہزگار بنو تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے صرف مشورہ دیا آگے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہو کہ میں صرف مشورہ دے رہا ہوں دل نہیں کر رہا تمہارا رہنے کو تو پھر کیا ہوتا ہے تم الہدہ بھی ہو سکتے ہو اور تم میں سے یہ بھی کبھی نہیں ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں سے ہر ایک سے عدل کرو مردوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے خواہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھو پھر تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو بیچ میں لٹکتی چھوڑ دو اور اگر تم اسلاح کا رویہ افتیار کرو اور پرہیزکار بنو تو اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے تو سن لیں ساتھی ادھر عورت کو سمجھا دیا اور دوسری آیت میں مرد کو سمجھا دیا کہ دیکھو عدل نہیں کر سکوگے اور اگر تم نہیں کر سکتے تو کسی ایک کو بیچ میں لٹکتی ہوئی مت چھوڑنا ورنہ اس کا گناہ بڑھ سکت ہے اور میرے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ایک حصہ فالج زدہ ہو کر ایسا شخص قیامت کے دن آئے گا اور اگر وہ دونوں اب دیکھیں پھر دونوں میاں بیوی کو کہا جا رہا ہے اگر وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا دونوں کے لئے اللہ تعالی شادی کا کوئی نہ کوئی بندو بس ضرور کر دیں گے اور اللہ بڑی غصت والا اور خوب حکمت والا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ان کو اور تمہیں بھی یہی حکم دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو پھر اگر تم کفر کروگے تو بے شک آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ بہت بے پرواہ اور قابل تعریف ہے سبحان اللہ واقعی اللہ تعالی بہت قابل تعریف ہے اور ہم سب کو تو خوشی خوشی اللہ تعالی کی تعریف کرنی چاہیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حول ولا قوت الا اللہ الا اللہ علیہ اللہ سویم اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ بطور کار ساز ہی کافی ہے اے لوگوں اگر اللہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے آپ نہیں آتے قرآن پڑھنے کے لیے آپ نہیں ہجرت کرتے تو آپ کی جگہ دوسرے آ جائیں گے اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے اور جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے تو آیت کو دیکھ لیں کبھی صرف دنیا نہ مانگا کرے دنیا اور آخرت دونوں مانگا کرے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو معاملے کا فریق امیر ہو یا غریب دونوں صورتوں میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ان کا حق دار ہے پس تم نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑھ کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو اور اگر تم نے اور اگر تم نے ترود مرود کر بات کی یا گواہی دینے سے مو موڑا تو بے شک تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب با خبر ہے تو اس پر ایک چیز ذہن میں رکھیں بعض دفعہ آپ کو اور میرا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے لڑنے والی آپ کی ماں ہو سکتی ہے آپ کے سامنے لڑنے والی آپ کی ماں اور بھابی دونوں ہو سکتی ہیں تو آپ کس کا ساتھ دیں گے ہمیشہ ظاہر ہے اپنی ماں کا ہی ساتھ دیں گے نا چاہے آپ کی ماں آپ نے کتنا مزے سے کہا ہاں نہیں یہی تو سمجھانے لگی ہوں یہی تو پیاری بات بتانے لگی ہوں کہ ماں کا ہی ساتھ نہیں دینا جو حق پر ہے اگر بھابی حق پر ہے تو آپ نے بھابی کا ساتھ دینا پھر دیکھیں آپ کی امی آئینڈہ آپ جائیں گی نا تو پھر گھر میں کھانے نہیں بنے ہوں گے ہاں خود ہی جائیں گے اور اپنی پھر آپ کی یہی کہیں گی کہ جدر ہو بیٹا اپنے گھر میں ہی رہا کرو میرے گھر میں نہ اتنا آیا کرو ہاں جی کیونکہ دیکھیں سخت ہے نا بہت سخت ہے بعض دفعہ آپ کے شوہر ہوں گے آپ کے دیور ہوں گے آپ ذرا دیور کی سائیڈ لے کر تو دیکھیں اپنے شوہر کو سمجھا کر تو دیکھیں کہ آپ جو ہیں آپ غلط کر رہے ہیں یا آپ زیادتی کر رہے ہیں یہ آسان بات نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ہمیں آرڈر دے دی ہے کہ جب دو جگہ پر جب بھی معاملہ ایسا ہو دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو تو تم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ میرا شوہر ہے یہ میرا بچہ ہے آپ دیکھیں ہم عورتیں جو ہیں نا ہم عورتیں اپنے بچوں کے معاملے میں بہت زیادتیاں کر دی ہیں ہم بہت زیادتیاں کر جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کا قصور تھا اس کے بچے کا قصور نہیں ہم پھر بھی اپنے بچے کو بچا لیتے ہیں دوسرے کے بچے کو ہم مار پڑوا دیتے ہیں ہم ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں تو آج اللہ تعالی نے آرڈر دے دیا حکم آ گیا ہے قرآن پاک کا آرڈر آیا فرائز کے درجے میں کہ اگر دو فریقوں میں کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اور میں کہاں کھڑے ہوں گے حق پر کھڑے ہوں گے اور اگر آپ کو ڈر لگتا ہے اور دیکھیں ہم سب کو ڈر لگتا ہے کہ کیا کروں ماں سے کیسے رشتہ توڑ لوں باپ سے کیسے رشتہ توڑ لوں تو اس وقت تھوڑا سا خاموش ہو جائیں مت بولیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو سمجھا دیں کہ دیکھیں اس طرح سے اور حکمت سے بات کریں گے نا تو یقین جانے کسی کو آپ کی کی ہوئی بات بری نہیں لگے گی ایک دم سے پوائنٹ آؤٹ نہ کریں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے ہم ایک دم سے کہہ دیتے ہیں نا ایک دم سے ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا اگلا اس کو پوراً اپنے اوپر لے لیتا ہوں کہتا ہے اوہے میرے مفاق کو ضرب ڈالی ہے اس نے اس نے میرے خلاف بات کی ہے آج اور پھر آئندہ میں اس کے ساتھ کیسے دشمنی نباتا ہوں تو اس وقت مت بولیں اور تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ تھنڈا ہو جائے کیونکہ غصے میں شیطان آیا ہوتا ہے ان دونوں کے اندر تو جب غصہ تھنڈا ہو جائے تو پھر اس وقت سمجھائیں اور جس نے زیادتی کی ہو اس کو زیادہ سمجھانا چاہیے تاکہ وہ آخرت کے گناہوں سے بچ جائے انشاءاللہ تو ہم چاہیں گے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہماری ماں ہم جنت میں جا رہے ہیں اور ہماری ماں اللہ نہ کرے وہ دوزخ کی طرف جا رہی ہوں ہم یہ چاہیں گے تو پھر دنیا میں بتانا تو ضروری ہے کہ آپ سے زیادتی ہو رہی ہے یہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو قیامت کے دن ہماری ماں ہی کھڑی ہو جائیں گی اور وہ کہیں گی تمہیں پتا تھا نہ کہ میں غلط کر رہی تھی تو میرا ہاتھ کیوں نہیں روکا تھا تو دنیا میں مشکل ہے لیکن انشاءاللہ اس کا عجر بہت زبردست ہے اور بہترین ملتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئی اور جو شک اللہ اور اس کے پریشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لے آئے پھر کفر کیا پھر کفر میں کہیں بڑھ گئے اللہ انہیں ہرگز نہیں بکشے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا یا اللہ جی ہم بھی بار بار بھٹک جاتے ہیں بار بار بہک جاتے ہیں یا اللہ جی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں اور یا اللہ جی ہمیں ٹیڑے راستے پر چلنے نہ دینا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کو خبردار کر دیجئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں پھر بے شک فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِعَا دے شک عزت تو ساری اللہی کے لیے اور آپ دیکھیں ہم میں سے جو جو کافروں کے جا کر جوتوں میں بیٹھتا ہے آپ دیکھ لیں اس کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی محبت بھی دلوں میں نہیں دیتے ان کے ساتھ لوگوں کو بھی نفرت ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا عزت چاہتے ہو تو ساری عزت کس کے پاس ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس وہی دنیا اور آخرت کی عزتیں دے سکتا ہے اور اس نے اس کتاب میں تمہارے لیے نازل کیا کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا ان کا مذہب اڑایا جا رہا ہو تو تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو آپ کو پتہ ہے اتنا مجھے آج کل افسوس ہو رہا ہے اتنا دکھ کی بات ہے اگر آپ کے سامنے بھی آ رہا ہے یہ رکھ کر یہاں بات کرنا بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہے ہم نے آیت پڑھی نا آیت پڑھی تھی نا جب ہمارا پہلا دن تھا اے لوگو تم پر روزے فرض کیا دی گئے ہیں آپ کو پتہ ہے اتنی یہ غلط کام ایک ہونے لگ گیا ہے کہ پہلے پیچھے ہلکا سا میوزک لگایا ہے بیک گراؤنڈ میوزک اور اس کے بعد آگے کہا جاتا ہے یعنی مزاق کے طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ پکوڑے بن رہے ہیں اور آیت پڑھی جاتی ہے اور ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے یا پکوڑے فرض نہیں کیے گئے اچھا یہ اگر آپ نے نہیں سنا یہ آپ میں سے دیکھیں اگر کچھ نے سنا ہے اگر آپ نے نہیں سنا تو آن لائن ضرور اس کا مجھے بتائیں گے ضرور بل ضرور دیکھا ہوگا یعنی قرآن پاک کے آیات بھی اب ہمارنی مزاق ہو گئی ہیں اور آپ دیکھیں ان ویڈیوز کو اتنے لائک اتنے کمنٹس اور لکھوں کی اور ملینز میں ان لوگوں کے فالور جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ انہی کے پیچھے پھیر رہے ہیں اور وہ اس طرح کی ویڈیو بنا بنا کر خوش ہو رہے ہیں اللہ کے بندوں جو بنا رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں کرتے رہتے ہیں پیچھے رہتے ہیں اس قرآن کی نائطوں کا مزاق یہ اتنا بڑا کلام ہمارے اللہ کا کلام اور تم نے یہ ایک آیت سن لی کہ بھئی تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم اس کے ساتھ پکوڑوں کو جوڑ کے صرف لوگوں کو ہسا رہے ہو آپ دیکھو ایسے شخص پر لانت بھیجی گئی ہے جو کہ لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں کیا ارب کے لوگ پکوڑے کھاتے ہیں نہیں کھاتے نا ان میں پکوڑے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے حلوہ بھی اگر آپ کہیں تو وہ کھجور کا ہوتا ہے یا وہ اس کا ہوتا ہے اٹے کا ہوتا ہے اچھا اگر آپ لوگ پکوڑے کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے آپ اس کو فرض یا بغیر فرض ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے ہمارے کلچر میں یہ پکوڑے ہیں سموسے ہیں اسی ٹائپ کی دوسری چیزیں ہیں جو کہ ہم افتار میں کھاتے ہیں جس کو بھوک لگی اس سے معذرت لیکن جو ہم افتار میں کھاتے ہیں عرب تو آپ کو بتا ہے دہی بھلے بھی نہیں کھاتے تو پھر آپ لوگ بھی چھوڑ دیں اس ٹائپ کی تو چیزیں وہ نہیں کھاتے جو آپ کھاتے آپ لوگ تو کوختے بھی بناتے آپ لوگ تو مرگی جو ہے وہ کڑائی بناتے عرب تو اس طرح کی کڑائیاں بھی نہیں کھاتے وہ تو مندی اور اس ٹائپ کی چیزیں کھاتے تو پھر آپ بھی وہی کھایا کریں تو ہم نے دیکھیں ہر چیز کو لجا کر ہم قرآن پاک کے اندر جوڑ دے میں دیکھیں کچھ چیزیں شریعت اور کچھ چیزیں ہیں کلچر تو یہ پکوڑے سمو سے ہمارے کلچر میں ہے اور فیملی کے ہر بندے کو اچھا لگتا ہے سارا دن کے لوگ بھوکے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں شدید گرمی میں حلق پکوڑا پیاس لگاتا ہے اس میں بھی ہمارے گھروں میں بنتے رہے کہ نہیں بنتے رہے ہر دوسرے بندے کو خواہش ہوتی ہے کہ رمضان میں تو دے دو کم از کم چائے کے ساتھ تو دے دو کم از کم جس دن گھر میں غیر رمضان جس دن گھر میں پکوڑے چائے کے ساتھ آ جائے لوگ کسہ خوش ہو جاتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے ہمارے ٹیسٹ برڈ بنے ہی انہی چیزوں کے لیے ہوئے ہیں تو ہمیں ٹیسٹ آتا ہی نہیں کسی اور چیز سے آپ اٹھا کر قرآن کی آیت کو اس کے ساتھ جوڑے ہیں اور میں یقین سے آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ جو اس طرح جوڑے سب سے زیادہ پکوڑے انہی کے گھر میں بھی بنتے ہوگے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بنے میں نے کہا ہے نا ہمارے جو زبان کا ٹیسٹ برڈز ہیں نا جو یہ بنے ہی انہی ساری چیزوں کے لیے ہیں ایک عربی آ کے ایسی چیزیں نہیں کھا سکتا ایک چائنیز آ کے ایسی چیزیں نہیں کھا سکتا اور جب ہم وہاں جائیں تو ہم ان کی چیزیں نہیں کھا سکتے کیونکہ ہمارے موں کا ذائقہ ہی اللہ تعالی نے اب اس طرح سے بنا دیا تو کیسے ہم قرآن کی آیتوں کا اس طرح کر سکتے تو خدا رہا اگر ایسی کوئی ویڈیو اور آئیں گے آپ تک کیونکہ یہ تو ویڈیوز اتنی وائرل ہو رہی ہیں لوگ ایک دوسرے کو بھیج رہے اگر کبھی ایسی کوئی ویڈیو دیکھیں ایسی کوئی چیز دیکھیں تو کبھی اس کو لائک نہ کرے کبھی اس کو شیئر نہ کرے کبھی اپنا حصہ اس میں نہ ڈالیں تو تم کیا کروگے کہ سب سے پہلے دوبارہ آیت دیکھ لیں جب تم سنو اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہو تو تم ان کی مجلس میں نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے ورنہ تم بھی یقینات اس وقت انہی کے ساتھ ہو جاؤگے بے شک اللہ منعب کو اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے وہ لوگ تمہارے انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں گوھر سے دیکھ لیجئے کہ جو قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے لوگوں کا بڑا وہ سامنے سامنے رہتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے کس طرح کرتا ہے اور پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے پتہ حاصل ہو تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو کچھ غلبہ ملے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب آنے والے غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا تھا پھر قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اللہ کافروں کو مومنوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں دے گا بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یا اللہ جی ہمیں منافقوں میں شامل نہ کرنا میرے اللہ جی اور یا اللہ جی ہمارے اندر سے تمام منافقانہ روش کو نکال دے میرے اللہ جی مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل سے نہیں چاہتے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں تو دیکھ لیں ہر وہ شخص جو دل سے نماز پڑھتا ہے وہ کبھی بھی نماز کی رکھتے کم کرنا اور زیادہ کرنے کے بارے میں نہیں پوچھے گا لیکن جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی تو ضرور پوچھے گا کہ کتنی رکھتے کم ہو سکتی ہیں اور کفر اور ایمان کے درمیان وہ ڈاوہ ڈول ہیں نہ پورے اس طرف آتے ہیں نہ پورے اس طرف جاتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پائیں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر دیکھیں بار بار کہا جا رہا ہے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کاروائی کرنے کے لیے کھلی حجت دے دو بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے جہنم کے کتنے دروازے ہیں آٹھ سات ہے آٹھ ہے چلے یہ پھر آج تو میں امتحان ہی لے رہی ہوں آپ لوگوں کا کبھی کبھی تو کچھ تو پتا ہونا چاہیے سات ہے آٹھ ہے ایک بات بتائیں نا سات ہے سات ہے اور جنت کے آٹھ جنت کے آٹھ ہے پکا بتائیں چلے آپ لوگوں کی شکلوں سے مجھے پکا نہیں آرہا نا یہ پھر آپ مجھے کل یاد سے بتائیں دیکھیں تھوڑا سا آپ بھی تو دیکھیں نا ٹھیک ہے نا آپ صحیح ہیں کہ غلط ہے میں تو آپ کو آنسر نہیں کر رہی نا چلے اگر آپ کے کہنے کے مطابق جہنم کے سات دروازے ہیں دیکھیں یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن میں کہچاتی ہوں کہ آپ ایک نظر ذرا دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اگر سات ہی دروازے ہیں جہنم کے تو کیا کافر سب سے نچلے دروازے میں جا رہا ہے کافر سب سے نچلے درجہ میں ڈالا جائے منافق اور منافق کون ہوتا ہے آپ بھی ہیں میں بھی ہوں ہم سب بھی ہیں ہم سب ہے بھئی نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ہم سارے کام وہ نہیں کرتے وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں ٹھیک ہے امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں سارا کام ہم کر رہے ہیں نا ہم یہی کام کر رہے ہیں نا دیکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کافر تو رہ جائے اوپر لے درجہ میں اور ہم اپنے دلوں میں اتنی منافقت رکھ کر ہم چلے جائیں آخری میں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی ہوگا کیا فائدہ ہوگا ہم صرف اتنا کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں دعا کرتے ہیں یہاں پر کہ یا اللہ جی ہمارے اندر جتنی منافقانہ آدات ہے یا اللہ جی ان کو ٹھیک کرنے میں ہماری مدد فرما دیں یا اللہ جی روح القدس کے ذریعے سے ہماری مدد فرما دیں اللہم آئیدنا بروح القدس یا اللہ جی روح القدس کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیں اور یا اللہ جی ہمیں کبھی بھی منافقوں کی راہ پر چلنے والا نہ بنانا اور یا اللہ جی اس منافقت بھرے رویے سے ہم سب کو بچا لیں میرے اللہ آمین یا رب العالمین بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آگئی نماز بھی پڑے تحجد بھی پڑے قرآن بھی پڑے اور نہیں ہے تو پھر صحیح طریقے سے کام کرنا نہیں ہے اور پھر آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اپنی اصلاح کر لی توبہ کر لی اصلاح کر لی دعا کر لی اور تھام لی اللہ کے دین کو اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اللہ مومنوں کو جلد بہت بڑا جرطہ کرے گا اگر تم شکر کرو گے الحمدللہ رب العالمین اور ایمان لے آوگے یا اللہ جی ہم سب ایمان لاتے ہیں تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ بڑا قدردان اور پوب جاننے والا ہے سبحانک اللہم و بحمدی کا نشدو اللہ الہ الا انتا نستقفر کا نستقفر کا نستقفر کا و نتو بولے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ